بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 2.4 کمپلیٹ سالو کریں گے اور یہ ہے جی فارسٹ یئر متمیٹکس کی بک نیشنل بک فانڈیشن اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے اس ایکسرسائز میں کچھ پرابٹیز یوز ہوں گی وہ پرابٹیز ہم پہلے ڈسکس کریں گے جب آپ کو یہ پرابٹیز آتی ہوں گی پھر آپ کے لیے یہ ایکسرسائز بلکل بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگی کیونکہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے without expansion یعنی کہ جیسے ہم جو لاسٹ ایکسرسائز ہم نے کیا ہم اس میں نا آر ون پہ ایکسپینڈ کرتے تھے آر ون یا کسی بھی رو کالن پہ ایکسپینڈ کر کے اس کو سالو کرتے تھے لیکن یہاں پہ ہمیں بڑا کلیر کہا گیا ہے کہ without expansion سو یہاں پہ ہم ڈیٹرمنٹ کی پرابٹیز کو یوز کریں گے اور پھر 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 سالو کریں گے سو جی سب سے پہلے ہم پرابٹیز کو سیکھ لیتے ہیں اور پھر ایکسرسائز کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹوٹل ایڈ پرابٹیز آپ کی بک میں ڈسکس ہوئی ہیں لیکن ہم جو ہے وہ ٹوٹل پانچ پرابٹیز کو ڈسکس کریں گے جو موسٹلی آپ کی ٹو ایکسرسائز ٹو پائنٹ فور میں یوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو سب سے پہلے نمبر ون پرابٹی ہے وہ یہ ہے کہ if any two rows are column چاہے وہ rows ہوں یا column ہوں دو روز یا column so after determinant is zero اب اس بات کا مطلب کہ میں آپ کو example سے بتا جاتا ہوں for example ہمارے پاس ایک matrix a ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کا determinant لے رہے ہیں ایسے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی سے دو روز یا column سیم ہو جائے جیسے اس matrix میں اگر دیکھا جائے تو دو column آپس میں سیم ہیں اگر دو column سیم ہیں تو اس کا جو determinant ہوگا وہ zero ہوگا ٹھیک ہے یہ ساتھ ہم نے reason بھی لکھ دیا ہے کیونکہ c1 is equal as c2 کے basically یہی پرابٹی ہے آپ جیسے یہاں پر دو column سیم ہیں اسی طرح دو روز بھی سیم ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کا direct جو ہے وہ determinant zero لکھ سکتے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس جو دوسری property ہے if all the elements of a row are column ٹھیک ہے یعنی کہ سارے elements row کے یا column کے آپ a square matrix ہے کوئی بھی matrix ہے لیٹس پس یہاں پر اے نام لکھا ہے اگر اس کے سارے elements zero ہو جائیں then پھر اس کا جو determinant ہوگا وہ آپ zero کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ example ہے جی آپ کے سامنے یہ ایک matrix ہے اس کا determinant دیکھیں اگر ہم determinant لے رہے ہیں اور اس میں جو پورا ایک column ہے وہ zero ہے اس کے ساری elements وہ zero ہے تو یہاں پر ہم direct اس کا جو determinant ہے وہ zero لکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر پوری کوئی ایک رو جو ہے وہ zero ہو جائے تو پھر بھی اس کا determinant ہوگا وہ zero ہوگا دو چیزیں ہم نے دیکھ لیا جی ٹھیک ہے ایک تو اگر سارے elements zero ہو جائیں اس کی کسی row یا column کے تو آپ determinant zero لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح اگر دو روز یا column same ہو جائیں ٹھیک ہے پھر بھی اس کا آپ determinant zero کر سکتے ہیں آگے جی next دو تھرڈ property ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس فارم میں کوئی matrix ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں column one میں نا جو یہ entries آپس میں add ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا اگر ہم determinant لے رہے ہیں تو اس کو ہم ایسے دو حصوں میں لکھ سکتے ہیں آپ کیسے درہ دیکھیں آپ نے یہ دوسرے elements نے لکھنا یہ آپ لکھیں ای ون ون یہ سارا آپ نے لکھا باقی یہ دونوں اسی طرح آگئے اور اس کو آپ الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ آپ second matrix میں آپ لکھ دیں اور باقی یہ دونوں اسی طرح آ جائیں گے اس کو ہم ایسے دو پارٹس میں لکھ سکتے ہیں یہ بھی property آپ نے یاد رکھنی ہے لازم نہیں ہے column one ہو آپ کوئی بھی column ہو جائے ٹھیک ہے row ہو جائے آپ اس کو اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں آگے جی next two property number four ہے یہ simple میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ if a square matrix a کوئی بھی ایک square matrix ہے let's suppose a a b کچھ بھی یہاں پر simple سمجھانے کے لیے a لکھ دیا ہے is upper triangular or lower triangular or diagonal matrix اب یہ چیزیں ہم نے جو ہے نا 2.1 میں بڑی details سے سمجھی تھی ٹھیک ہے آپ لازمی دیکھیں then determinant is the product of its diagonal element میں آپ کو example سے یہ بات سمجھا جاتا ہوں دیکھیں جی in general پہلے میں نے example لکھئے یہ ایک matrix ہے اس میں اگر آپ کو بتا ہوگا کہ یہ diagonal ہوتا ہے یہ بھلا آپ diagonal کے اگر یہ سارے diagonal کے نیچے اگر elements zero ہو جائیں اور اوپر کچھ نہ کچھ elements ہوں اس matrix کو ہم کہتے ہیں upper triangular matrix یہاں پر آپ یوں دیکھیں تو یہ triangle سی بن جاتی ہے کیونکہ یہ سارے zero ہو گئے اس کو کہتے ہیں upper triangular matrix اور اگر یہ upper triangular matrix ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے اس کا اگر آپ determinant find کرنا چاہتے ہیں تو آپ direct diagonal والی entries کو آپس میں multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک example سے ہم نے solve کیا جی اس کو بھی دیکھیں جی یہ ایک matrix ہے آپ اس کے اندر جو یہ دیکھیں یہ diagonal والے elements ہیں اور یہ سارے elements zero ہیں اور اوپر کچھ نہ کچھ elements ہیں تو یہ جو ہے یہاں پر ایک اوپر triangle shape بن رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں upper triangular matrix اور اس میں کیا ہوگا جی کہ آپ اس کا اگر determinant find کرنا چاہتے ہیں تو آپ simply diagonal والے elements کو multiply کر لیں جیسے ہم نے دیکھیں one two two تھا ہم نے ان کو multiply کیا ہمارے پاس four آ گیا تو یہ اس کا determinant find ہو جاتا ہے اسی طرح اگر یہ lower triangular matrix ہو اب lower triangular سمراد یہاں پر کچھ نہ کچھ elements ہو اور یہ سارے یہ جو تین ہے یہ zero ہو جائیں تو پھر اس کو کہتے ہیں lower triangular matrix اس میں بھی اگر اس کا آپ determinant find کرنا چاہتے ہیں تو سیم آپ کیا کریں گے آپ صرف diagonal والے entries کو multiply کریں تو آپ کے پاس determinant آ جائے گا اور اگر let's suppose یہ تینوں elements zero ہیں اور یہ بھی zero ہو جائیں تو پھر یہ diagonal جو ہے وہ matrix بن جاتا ہے اور diagonal matrix کا determinant بھی آپ جو ہے وہ صرف diagonal elements کو multiply کر کے find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے جی next property number five ہے if any two rows are column of a square matrix کوئی بھی square matrix ہے a ہے b ہے کچھ بھی اس کا نام ہے اگر آپ اس کی کوئی سی rows are column آپس میں interchange کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لب column اور rows آپس میں interchange interchange let's suppose یہ example ہے یہ ایک matrix ہے اس کا آپ determinant find کر رہے ہیں اور اگر آپ let's suppose اس column کو ادھر لگا دیتے ہیں اور اس کو ادھر لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کا یہ جو matrix ہے اس کے ساتھ minus کا sign آئے گا یہاں پر دیکھیں یہ میں نے لگ دیا تھا لیکن آسان کر دیا ہے کہ آپ simple کیا کریں اس matrix کے ساتھ minus لگ دیں گے کب آپ کریں گے یہ والا کام جب کوئی سی دو rows یا column let's suppose یہ column ادھر آ رہا ہے اور یہ والا ادھر جا رہا ہے تو آپ minus ساتھ لگ دیں گے سیم اسی طرح اگر rows وہ آپس میں interchange ہوتی ہیں پھر بھی آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ minus لگ دیں گے یہ property بھی آپ نے mind میں رکھنی ہے ابھی ہم start کرتے ہیں question number one without expansion آپ دیکھیں جو 2.3 میں ہم نے زیادہ جو question solve کیا تھا determinant find کیا تھا وہ by expansion ہی کیا تھا یعنی کہ ہم کسی r1 یا r کسی بھی column یا row space کو expand کرتے تھے ٹھیک ہے اور اس کو ہم solve کرتے تھے لیکن یہاں پر بڑا clear لکھا ہے without expansion so یہاں پر ہم کچھ properties کو use کریں گے اور basically ہم نے show کیا کرنا دیکھیں یہ جو ہے اس کا determinant لیا گیا اور answer 0 ہے یعنی کہ اس کا determinant 0 ہے اس اس کو ہم نے prove کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ ہمارے لیے left hand side اور right hand side اس کو ہم solve کریں گے اور جو ہمارا determinant 0 آ جائے گا تو ابھی ہم کچھ properties کو use کر کے اس کا determinant ہے اس کو 0 بناتے ہیں تو یہ میں نے left hand side لکھ لی ہے اس کو ابھی ہم solve کرتے ہیں اور answer determinant 0 لے کر آتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو second column تھا اس کو میں نے اس form میں لکھ لیا ہے دیکھیں یہ 3 multiply 9 یہ 27 ہی آتا ہے اسی طرح 3 18 کو multiply 54 آئے گا اور ان دونوں کو multiply 81 آئے گا basically آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے 3 کامل لے لینا ہے جب آپ اس میں سے 3 کامل لیں گے تو یہ column اور یہ column 7 ہو جائیں گے اور determinants کا 0 ہو جائے گا اس کا ایک اور method بھی ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ 3 کامل لے لیں گے یہاں پر ہم نے 3 کامل لے لیا یہاں پر ہم سائٹ پر لکھیں گے اور یہ تو اسی طرح آگئے اور اب یہاں سے رہ جائے گا 9 18 اور 27 کیونکہ 3 جو بھی کر دیں گے کہ ہم نے اس میں کیا کیا ہے ہم نے اس میں 3 کامل لیا ہے ہم نے لگ دیا کہ taking کامل 3 کس کالم سے مراد کالم ہے ہم نے c2 کامل لیا آپ دیکھیں یہ دو مائٹرکس دونوں کالم اور کالم سیم ہو گئے ہم نے یہ چیز پڑی تھی جب کوئی سے دو روز یا دو کالم آپس میں سیم ہو جائیں گے اس مائٹرکس کا جو دیٹرمنیٹ ہے وہ ہو جاتا ہے 0 آپ دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ سارا آ جائے گا 0 اور یہ آپ کی رائٹ سائٹ بھی ہے میں آپ کو یہ چیز جو پڑی تھی آپ کے سامنے لکھی ہے کہ کوئی کیوں کر دیا کیونکہ سی ون ہے وہ ایکول ہو گیا سی ٹو کے سی ون سے مراد سیکنڈ کالم یہ دونوں ایکول ہوگئے سو اس کا دیٹرمنیٹ 0 ہو گیا اور یہی چیز ہم نے پروو بھی کرنی تھی آگے جی نیکس پارٹ ٹو ہے اور اس کا بھی جو دیٹرمنیٹ ہے وہ ہم نے 0 کرنا ہے آپ کو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا آپ لازمی دیکھیں جو کہ ہم نے ایکسرسائز کے سٹارٹ میں دیکھیں دیکھیں یہ میں نے لیفٹ اینڈ سائٹ دوبارہ سے لکھ لئے آپ اس کو ہم زیرو بنائیں گے اچھا یہاں پر پر ٹرک کیا ہے یہاں پر بیس ہے ہم کوشش کر رہے کہ یہ کالم اور یہ کالم آپ اس میں سیم ہو جائے تو پھر اس کا ڈیٹرمنٹ زیرو ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر بیس ہے اگر میں اس کالم کو یہاں پر یہاں پر بیس سے ملٹیپلائے کرتا ہوں اے بی اور سی اے اور اے کینسل ہو جائے گا بی سی رہ جائے گا ادھر بی سی ہے سی ملٹیپلائے ہوگا بی اور بی کینسل ہوگے اس یہ دونوں سی ہو جائیں گے اس کا ڈیٹرمنٹ زیرو ہو جائے گا ہم جائے سی ون کو ملٹیپلائے کر لیتے ہیں اے بی اور سی سے لیکن یہاں پر اور پھر یہاں پر آپ ملٹیپلائے کر دیں اس کو ملٹیپلائے کر اے بی سی ہو جائے اور دیوائیڈ بے آ جائے گا اسی طرح اس کو آپ اے بی سی سے ملٹیپلائے کر دیں دیوائیڈ بے آ جائے گا اور لازٹ بی سی طرح ہوگا جی اے بی سی اور دیوائیڈ بے آپ کے پاس سی آ جائے گا باقی یہ دونوں آپ نے اسی طرح لکھ دی نہیں ہے ان دونوں کو ہم نے لکھ دیا اب ساتھ یہاں پر لکھنا بھی ہے آپ نے یہاں پر کیا کیا ملٹیپلائے کیا ملٹیپلائے سی ون مطلب یہ سی ون ہے اس کو آپ اور بی کینسل ہو گیا سی اور سی کینسل ہو گیا یہ باہر والا اے بی اور سی یہ تو ہم نے ویسے لکھ دیا اب اگر یہاں پر دیکھیں تو باقی رہ گئے اے اور اے یہاں پر ہمارے پاس رہ گئے بی سی اور یہاں پر دیکھیں تو اے سی رہ گئے اس کے پلس سی اے پلس سی اور اے پلس بی اگر آپ دیکھیں تو یہ کالم ون اور یہ کالم بلکو سیم ہے ہم نے پراپٹی پڑی ہے کہ کوئی سے دو روز یا کالم سیم ہو جائیں تو اس کا دیٹرمنٹ کیا ہو جائے تا زیرو یہ تو ویسے لکھا رہے گا ون ڈیوائیڈ اب ہر سٹیپ کے شروع میں جیسے ہم میت میں کرتے ہیں کہ اس ایک کا سائن بھی بنا دیں ٹھیک ہو گیا جی چلیں تو یہ دیکھیں آپ زیرو ہو گیا اور یہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائیڈ بھی ہے یہ ہم نے پروف کر دیا آگے جی نیکس پارٹ 3 ہے اور اس کا بھی جو ڈیٹرمنٹ ہے اس کو ہم نے زیرو پروف کرنا ہے تو ہم نے یہ لیفٹ سائیڈ یہ ہاں پر لکھ لیا جی دیکھیں ہم زیادہ سیدھا کوشش کرتے ہیں کوئی کوئی سے دو کالم یا روز آپس میں سیم ہو جائے اس کا ڈیٹرمنٹ ہم لکھ دیتے ہیں یا پھر کوشش اس میں اس کو ب سے ملٹیپلائے کر دیں اور اس میں ب اور سی ہے اس میں ا نہیں ہے تو اس کو ا سے ملٹیپلائے کریں جس میں جو چیز نہیں ہے نا جیسے اے بی اے سی نہیں ہے اس کو سی سے ملٹیپلائے کریں تو یہاں پر ہم کیا کریں جی ہم جی وہ سی ون کو بیش یہاں پر لکھ نہیں ہے تو ہم اس کو سی ملٹیپلائے کریں یہاں پر ملٹیپلائے کر لیتے ہیں جی ساتھ آپ کو یہ پتہ ہونا چیز ہم ملٹیپلائے کریں وہ ڈیوائیڈ بھی کرنی پڑتی ہے تو ڈیوائیڈ ویلیو یہاں پر ہم باہر لکھ لیتے ہے چیئے کیونکہ ملٹیپلائے کرتے ہیں سی ٹو کو سی ٹو میں دیکھیں اے سی یا بی نہیں ہے تو سی ٹو کو ملٹیپلائے کریں گے جی کس سے بی سے اس کو بی سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو مائنس اے بی آ جائے گا زیرو زیرو رہے گا اور یہ بی سی بن جائے گا اب اس میں دیکھیں بی سی ہے اے نہیں ہے تو یہاں پر ہم سی تھری کو یہ سی تھری کالم ہے اس کو ملٹیپلائے کریں گے جی اے سے یہ بن جائے گا مائنس اے بی میں پہلے اے کو لکھتا ہوں پھر بی کو یہاں پر آ جائے گا جی مائنس اے سی اور زیرو جو ہی رہے گا ٹھیک ہوگی یہ سی آپ کا دیکھ نا ٹھیک اچھا ملٹیپلائب کیا کیوں ہماری کوشی یہ تھی کہ میں کہتا ہوں اے سی اور پلس یہ دونوں گر آپس میں سارے یہ تینوں کالمز ایڈ کریں اے سی لس زیرو تو یہ اے سی رہے گا اور مائنس اے کریں تو یہ کینسل ہو زیرو ہو جائے گا ہمارا تارگر یہ تھا کہ ہم اس کالم کو زیرو بنا دیں لیکن یہ تو زیرو ہو جائے گا لیکن اس میں زیرو نہیں ہو گا کیونکہ مائنس اے بھی یہ تو مائنس ٹو اے بھی ہو جائے گا اور بلکل ادھر بھی ایس بی سی پلاس بی سی ہو گا تو ہم یہاں پر کیا کریں گے اگر یہ مائنس ہو جائے پھر یہ اگر اگر میں ایڈ کریں تو یہ زیرو ہو جائے گا لیکن اس میں دونوں میں سے کوئی ایک اگر یہ پلاس کریں یہ مائنس ہو جائے تو یہ ایڈ ہو کرتے ہم اس کو سائنس کر لیتے اس کو ہم نے بی سے ملٹیپلائی کیا تھا اب ہم کہتے اس کو مائنس بی سے ملٹیپلائی کریں یہ مائنس آپ نے پھر لکھ لینا تو یہ مائنس ہم یہاں پر لکھ لیتے مائنس ون بنا دیتے اس کو بی کے ساتھ آنا تھا ادھر اوپر لکھ دیا اب جب یہ مائنس بی کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا پلس اور یہ ہو جائے گا مائنس اب آپ کا سوال ہو سکتا ہے اب ہم اس میں کیا کریں کہ یہ جو سی ٹو اور سی ٹری ہے ان دونوں کو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یہاں ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کر لیں چونکہ ایڈ تو اس کے ساتھ مائنس ہو جائے گا ایسے پھر یہاں پر بھی آپ ایسے کریں اے سی پلس اے سی پلس زیرو اور ساتھ یہ بھی شامل کریں تو یہ پلس مائنس تو مائنس ہی ہو جائے پھر اسی طرح بی سی میں اگر آپ یہ ایڈ کریں چونکہ پلس مائنس تو یہ مائنس ہو جائے گا اور یہ پلس زیرو آپ کر لیں ایسے ٹھیک ہو گیا اور یہ دونوں کالم یہ آپ ایسے لکھ لیں ٹھیک ہے یہ لکھ لیں اور یہاں پر ہم نے کیا کیا یہ مائنس ون اور یہ بھی سی آگیا اب یہاں پر ہم کیا 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 اس میں ہم نے سی ون میں جو جس میں سارا جو سی ون میں فنکشن اپلائی ہو ہے جس میں چیز ایڈ ہو رہی ہے اس کو پہلے لکھنے اب سی ون میں سارا کام ہم نے کیا کہ ہم نے سی ٹو کو اور سی ٹری کو آپ یہ سارا کیا ہو رہا ہے زی ہو رہا ہے یہ نہیں کہ زی رو اور زی رو باقی یہ تو آپ نے ویسے ہی لکھ دینا ہے اور باہر ہم لکھ لیتے ہیں مائنس ون اے بی اور سی یہ کالم دونوں آپ ویسے لکھیں آپ دیکھیں یہ جو پورا کالم ہے یہ سارا زی ہو گئے یہ اگر کوئی ایک کالم یا رو اس کے سارے ایلیمنٹ زی ہو جائیں تو پھر اس کا جو ڈیٹرمنٹ ہے وہ آپ زی کر دیں ٹھیک ہے یہ مائنس ون بائی اے بی سی کریں اور اس کا دیٹرمنٹ آپ زی رو کر دیں گے جب اس سے ملٹیپلی ہوگا تو solve کیا properties use کی ہم نے اس کا ڈیٹرمنٹ زی رو کر دیا ٹھیک ہے آگے جی نیکس پارٹ فور ہے دیکھیں اس کو solve کرنے کے لئے آپ کو یہ فرمولاز بتا ہونے چاہیے یہ جو میں نے واپس لیفٹ انٹ سائیڈ لکھ لیا اس کو solve کر کے ہم نے یہ zero لے کر اور ون اسی طرح ٹین کا جو ریسی پروکل ہے یہ دیکھیں یہ ٹرک ہے ٹین کا ریسی پروکل کر دیں اور یہ سیکنڈ ہے اور یہ کو سیکنڈ ملتے جلتے ہیں تو یہ تین فرمولاز آپ اگر ہم اس میں ایڈ کر دیں تو یہ ہمارے پاس جو فرمولا بن رہا اور پھر question solve بھی ہو سکتا ہے یہ پر ہم کیا کریں گے ہم c1 میں c1 میں c3 اس میں ایڈ کر لیں گے یہ پر ہم نے کیا سائن سکیر الفا اور اس میں یہ ایڈ کر لیں گے پلس cos سکیر الفا پھر اسی طرح یہ ہم نے لکھا 10 سکیر اور یہ 1 اس میں ایڈ کریں گے بشاک 1 کو پہلے لکھ لیں 10 کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں 1 پلس 10 سکیر الفا تو آپ ایک step ایکسٹرا کر لیں 10 سکیر الفا لکھیں پھر پلس 1 کریں پھر آپ پہلے لکھ لیں 10 بعد میں لکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا ٹھیک اچھا پھر یہ جب ایڈ کریں گے تو اس میں آپ کیا کریں دیکھیں 1 آپ کو پہلے لکھ لیں ٹھیک ہے اب جائے ایسے لکھیں کہ انہی فرمولاز کو یوز کریں دیکھیں سائنس کے الفا پلس سکیر الفا اس کے ہوتا ہے 1 کے تو یہاں پر آپ کیا لکھ سکتے ہیں 1 لکھ سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں جی کے نیکسٹ اب یہ جو ہے اس کی جگہ ہم فرمولاز یوز کر رہے ہیں اور ہم 1 لکھ رہے ہیں اب نیکسٹ 1 پلس 10 سکیر الفا یہ آپ دیکھیں تو یہ ایک پل ہوتا ہے سیکنڈ سکیر الفا کے تو یہاں پر اس کی جگہ ہم لکھ لیں گے سیکنڈ سکیر الفا اور نیکسٹ جو ہے 1 منس سکیر سکیر الفا یہ آپ نے سمجھنا ہے یہاں پر مارے پاس اور یہ منس سکیر الفا ہے 1 میں سے یہ منس ہو رہے تو ہم اس کو لے آتے تو کوئی مسئلہ نہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس سے ہم نے کیا کیا 1 لکھا اس کو ہم شفٹ کریں گے تو یہ پلس کو ٹینجن ہے یہ در آکے مائنس سکیر الفا اب یہ چیز ہمارے پاس اس کی جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں جی مائنس کار سکیر الفا تو یہ چیز ہے اس کی جگہ ہم نے لکھ لیا جی مائنس کار سکیر الفا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ دونوں کالم آپ ایسے ہی لکھ دیں اچھا ایک ایک چیز یہاں پر ہم ہم نے c1 میں جس میں c1 میں c3 لگ کالم 1 میں کالم 3 ہم نے ایڈ کیا تھا ٹھیک ہو گیا جی اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کالم 1 اور 2 بلکو سیم ہے جب دونوں سیم ہوتے ہیں تو کسی بھی مائٹرکس کا جو دیٹرمنٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے 0 یہ ہم نے پروپٹی پڑی ہوئی ہے کہ c1 یہ پر equal ہے c2 کوئی سے دو کالم اگر آپ اس میں equal ہو جائیں تو آپ اس کا ڈیٹرمنٹ 0 کر سکتے یہ ہم نے پروف کرنی تھی یہ ہمارے پاس right hand side بھی یہ ہی ہے آگے جی next part 5 ہے اور یہ left side لکھ لی ہے اس کو solve کرنے کے لیے آپ کو ایک فرمولہ آنا سید وہ فرمولہ کے ہے a minus b whole cube یہ cube کا فرمولہ ہے اور minus کا ہے اس کا equal ہوتا ہے a minus b cube minus 3 a b a minus b اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر minus ہو تو سارا minus b cube اور a b a minus b دیکھیں یہ چیز اور یہ same چیز یہ والی اور یہ چیز اس میں ہے اور یہ چیز اس میں مجود ہے لیکن problem ہے وہ 3 کا اس کے ساتھ 3 نہیں ہے اگر 3 ہو اور یہ پھر ہم اس ساتھ attach کریں سب ٹریک کر لیں تو یہ ایک فارم بن جائے گی اور یہ فارم جائے اس کے equal ہوتی ہے اور یہ اور یہ equal ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم پہلا کام کیا کریں کہ اس kolum کو 3 سے multiply کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سالو کر دیں کہ اس کو سب ٹریک کر لیں 3 سے multiply کرنے اس طرح جو next ہے جی وہ ہمارے پاس آجائے 3 c d اور c minus d اور اس طرح یہ آجائے گا 3 e f اور e minus f یہاں پر ہم نے کیا کام کیا جی ہم nے c 3 کو multiply کیا ہے 3 سے 3 multiply ہو ہے c 3 is c 3 by 3 तो direct e 3 multiply ہو तो ऐसे भी ठीक है अब आप पता है जो चीज़ आप multiply करते है वो divide भी करनी परती है हम क्या किया c 7 divide b कर दिया अब अगर आप इस कालम को इस सब्ट्रेक कर ले तो यह हमने लिखा जी इसी तरह बाकी 1 by 3 ठीक यह फरस कलम आप आप वैसे लिखना है ठीक है जी यह लिख लिख लिए आप इस को देखे यह मैं लिखता हूँ a a b और a minus b हो जाएगा अब बिलकुल जो है रहे वह इसमे भी क्या करना c cube minus d cube में भी आप ने यह सब्ट्रेक कर लेना तो minus 3 c d और c minus d इसी तरह e cube minus f cube यह हमने c 2 में c 2 सब्ट्रेक किया c 3 को जो जिसमे जिसमे वर्क करते न जिसमे उसको पहले लिक्रे सारा वर्क हमने c 2 में किया c 2 को पहले लिक्ए और c 2 में किया minus c 3 किया اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے نا اس کو اگر آپ کلوز کریں تو یہ فارم آ جائے گی ٹھیک ہے جیسے یہ میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا تو اس کا جو کلوز والا فرمولہ نے یہ اپن فارم ہے تو یہ کلوز ہے اس کے سامنے لکھا ہے تو آپ یہاں سے دیکھے لکھ لیں بشک ون بائی تری اور یہ آپ لکھیں اے مائنس ٹھیک ہے اسی ذرہ سی مائنس ڈی کیو اور یہ ای مائنس ایف کیو با جائے گا اور یہ جو ہے اس کو کلوز اگر آپ کر دیں تو یہ بلکل یہ والی فارم بن رہی ہے اے مائنس ب یہ اوپر ہم نے جو فرمولہ پڑھا تھا ٹھیک ہو گیا جی اسی ذرہ یہ سی ڈی ہے تو یہ سی مائنس ڈی جو ہے وہ ہول کیو بن رہا ہے اور بلکل یہ جو ہے یہ ای و ایف کے اکارڈنگ ہے تو یہ ای مائنس ایف ہول کیو بن گیا باقی یہ جو تھرڈ کالم ہے یہ آپ نے ویسے ہی لکھ دینا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ سی ون اور سی ٹو یہ دونوں سیم ہو گئے ہیں ایڈنٹری کال ہو گئے ہیں تو یہاں پر جب دونوں کالم سیم ہو گئے ہیں تو ہم اس کا ڈیٹرمنٹ زیرو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور یہ زیرو سارے سے ملٹیپلیا ہو گیا زیرو آ جائے گا ریزن بھی دے دیں گے کہ یہاں پر سی ون ایکول ہو گیا ہے سی ٹو کے یہ ہم نے پروپٹی پڑی تھی اور یہی چیز ہم نے پروف کرنی تھی پیشہ اس کو آگے بھی لکھ دیں کہ یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے ہماری آگے جی نیکس پارٹ سکس ہے اچھا یہ ہم نے لیفٹ اینڈ سائیڈ لکھ لیا ہے آپ دیکھیں اس میں ہم کیا ٹرکی یوز کرتے ہیں دیکھیں جی یہ جو ہے نا اس میں دیکھیں ایکس اور اس کالم میں ایکس اور وائے ہے اب زی نہیں ہے اس کو ہم جاہا وہ زی سے ملٹیپلائے کر لیں گے اس میں دیکھیں تو ایکس نہیں ہے تو اس کو ہم ایکس سے ملٹیپلائے کرتے ہیں اور اس کالم میں دیکھیں تو ایکس اور زیڈ ہے Y نہیں ہے تو اس کو ہم Y سے ملٹیپلائے کر لیتے ہیں اس طرح یہ ہمارا question سوال ہو جائے گا تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں جی یہ آپ کو پتہ جو چیز ملٹیپلائے کرتے ہیں وہ divide بھی کرنی پڑتی ہے تو یہاں پر ہم یہاں پر کیا کریں گے جی X Y اور Z سے جو ہم نے divide کر دیا اور جہاں باقی ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اور یہاں پر ساست بے شک لکھ لیں ہم جو ہے وہ C1 کو C1 کو کس سے ملٹیپلائے کریں گے Z سے Z جو ہے وہ ملٹیپلائے ہو گیا C1 سے ایسے بھی لکھ سکتا ہے نہیں تو آپ لکھ لیں multiplying C1 by Z ایسے لکھ دیتا ہے ابھی ٹھیک ہے اچھا اس کو جب آپ Z سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا X Z next 00 ہی رہے گا اور یہ آپ کے پاس بن جائے گا minus Y Z اب next اس میں دیکھیں کیا چیز missing ہے Y Z ہے اور X نہیں ہے C2 کو C2 کو ہم ملٹیپلائے کرنے لگے ہیں X کے ساتھ تو اب یہ ہو جائے گا minus Z X ٹھیک ہے یہ X Z کر دیں اور یہ جہاں یہ ہو جائے گا X Y اور 0 جہاں وہ 0 ہی رہے گا اس میں دیکھیں تو Y نہیں ہے آپ C3 کو ملٹیپلائے کریں گے جی Y سے 0 جہاں وہ 0 رہے گا یہ بن جائے گا minus X Y اور یہ بن جائے گا جی Y اور Z ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ دیکھیں ان دونوں کو آپ اس میں کر ایڈ کر دیں تو یہ جو ہے نا یہ plus کا یہ minus کا یہ 0 ہو جائے گا یہاں پر یہ تو 0 ہے یہ دونوں جب ہی در آئیں گے تو یہ دونوں بھی cancel ہو کے 0 بنا دیں گے اور اس میں یہ 0 اور یہ جب add ہوگا تو یہ بھی 0 ہو جائے گا تو یہ question سارا solve ہو جائے گا تو اب ہم کیا کرتے ہیں جی کہ ان دونوں columns کو اس میں add کر لیتے ہیں یہ ہم لکھیں گے 1 divide by X Y Z ہم نے ویسا ہی لکھ دیا اور C1 میں جو operation جہاں پر apply کرنا اس کو آپ یہاں پر پہلے لکھ لیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ ہم C1 میں کیا کرنے لگے ہیں C2 کو اور C3 کو یہ ویسے نا تین ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا اس طرح لکھ دیتے ہیں کہ C2 اور C3 کو جو ہے وہ ہم C1 میں add کرنے لگے تو آپ direct بھی کر سکتے نہیں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ X Z ہے ٹھیک ہے یہ جب اس میں add ہوگا تو یہ چونکہ minus S کے ساتھ تو یہ minus X Z آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا جی 0 اور اس میں کیا ہوگا 0 اور plus X Y ٹھیک ہے plus X Y اور پھر یہ minus X Y ہو جائے گا یہ ہے جی minus Y Z اس میں 0 آئے گا اور next جو ہے وہ plus Y Z آ جائے گا یہ دونوں کالنز آپ ویسے ہی لکھ دیں یہ ہم نے ویسے لکھ دیئے آپ اگر اس کو آپ solve کریں گے is equal کا sign لازمی آپ بنائیں جی start میں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کو آپ دیکھیں یہ سارا cancel ہو رہا ہے یہ cancel ہو کے 0 آ جائے گا تو یہ آپ کا سارا جو کالم ہے یہ بن گیا جی 0 آپ یہاں پر لکھیں 1 write by X Y Z ٹھیک ہے اور یہ entry 0 بھی یہ بھی 0 اور یہ 0 باقی یہ دونوں آپ ایسے ہی لکھ لیں یہاں پہ اب ہم نے property پڑی ہے کہ اگر کوئی کالم یا row جانب وہ اس کے سارے element 0 ہو جائیں جیسے یہاں پر C1 کے سارے element 0 ہیں اس کا جو determinant ہے اس کو آپ 0 کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 0 اس سارے سے multiply ہو گیا 0 آ جائے گا یہاں پر ہم reason بھی لکھ دیتے ہیں کہ C1 جو ہے وہ کیا ہو گیا 0 اور یہی ہمارے پاس جو ہے وہ right hand side بھی ہے ٹھیک ہے جی یہ prove ہو گیا آگے جی next part 7 ہے اور یہ ہم نے left hand side لکھ لی ہے اس کو solve کریں گے determine 0 آئے گا اجھے کوئی properties کو use کرنا ہے جی دیکھیں سب سے پہلا آپ یہاں پر کام کیا کریں کہ یہ جو formula's ہے نا a minus b whole square یہ formula's آپ open کر لیں اس column کے بھی اور اس column کے بھی اب دیکھیں a minus b whole square کس کے ایکولت ہے جی a کا square minus b کا square a کا square plus b کا square اور minus 2 a b بالکل اسی طرح یہ جو ہے یہ ہو جائے گا جی c کا square plus d کا square minus 2 c d ہو جائے گا اور next جو ہے e کا square minus f کا square اور یہ plus ہے اور minus 2 e f ہو جائے گا اب یہاں پر بھی a formula's open کریں یہاں پر plus والے formula's ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا a کا square plus b کا square plus 2 a b جب یہاں پر plus ہو تو یہاں پر سارا plus ہے اگر minus ہو تو یہ 2 کے ساتھ minus آ جاتا ہے اب یہ بنے گا c کا square plus d کا square plus 2 c d اور next جو ہے e کا square plus f کا square اور plus 2 e f اور last جو کالم ہے یہ آپ اسی طرح لکھ دیں a b c d اور e f ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب اگر آپ دیکھیں اس میں سے اگر اس کو یہاں پر ہم سبٹریک کر لیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ plus کا یہ بھی plus کا یہ جب سبٹریک کریں گے تو ادھے جا کے minus ہوں گے تو یہ cancel ہو جائے گا اور یہ جو ہے minus 2 a b 2 a b کے ساتھ add ہو گا تو یہ 4 a b بن جائے گا 4 کامل لیں گے تو یہ solve ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے اس کالم میں c2 میں c2 سے جہاں یہ c1 minus کر لیں گے جس میں minus کرنے صرف اس کو change ہوگا باقی ویسے ہی آئیں گے یعنی کہ ہمارا جو پہلا کالم ہے یہ ویسے ہی آئے گا ٹھیک ہے یہ سارا آپ نے ویسے ہی لکھ لینا یہاں پر ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ویسے ہی لکھ لیا اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا میں یہاں پر solve کرتا ہوں تاکہ آپ کو clear بھی ہو a کا scale plus b کا scale plus 2 a b اب اس کے اندر جائے نا اس کو subtract کرنا ہے تو یہ minus دیکھیں یہ سارا جو نا science یہ ہیں جو جب بھی subtract کرتے ہیں تو science یہ جو جاتے ہیں یہ plus کی جگہ minus a scale ہو جائے گا اور یہ plus کی جگہ minus b scale اور یہ minus 2 a بھی یہ ہو جائے گا plus 2 a b اب باقی بھی آپ نے ایسے ہی کرنا اس کو آپ پہلے لکھیں c کا scale plus d کا scale plus 2 c d اور اس کو پھر subtract کر دیں یہ science دونوں کے minus میں ہو جائیں گے اور یہ جو minus ہے یہ ہو جائے گا plus c d اب بلکل اسی طرح یہ آپ لکھ لیں e کا scale plus f کا scale plus 2 e f اور اس کو پھر آپ یہاں پر subtract کریں تو یہ دونوں plus کے ہیں تو یہ minus ہو جائیں گے اور یہ جو minus ہے یہ ہو جائے گا جی plus 2 e f اور یہ جو last اللہ یہ آپ نے ایسے ہی لکھ دینا جیسے ہے c d اور e f ہو گئے جی ٹھیک ہو گیا اب آپ نے یہاں پر کیا کہ آپ یہاں پر ساتھ mention کر دیں کہ آپ نے جو ہے وہ c2 سے c2 سے c1 ہے وہ minus کیا جس میں جس میں سے جو کام کیا ہے وہ اس کو پہلے لکھتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ a اور یہ a cancel b اور b cancel ٹھیک ہے اسی طرح باقی جو ہے یہ بھی c c d اور d cancel ہو رہا ہے ادھر e f b ہے جو ہے وہ cancel ہو جائے گا اب رہ کے آگے جی یہ تو بالکل ویسے ہی ہے ٹھیک ہے جی یہ تو ویسے ہی لکھ دیا ہے آپ اس میں دیکھیں 2 a b اور 2 a b یہ ہو جاتا ہے جی 4 a b یہاں پر 2 c d اور 2 c d یہ ہو جائے گا 4 c d اور یہ 2 e f 2 e f تو یہ 4 e f ہو گیا اور یہ جو last اللہ کالم ہے یہ آپ ویسے لکھ دیں جی a b c d اور e f اگر آپ تھوڑا سا گور کریں اس کے ساتھ اگر ہم 4 یہ جو 4 کامل لے لیں تو یہ اور یہ بالکل سیم ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے جی 4 کامل لے لیں گے جو 4 کامل لیں گے در بہر آ جائے گا یہ سارا ویسے ہی آپ لکھ لیں ٹھیک ہے یہ ویسے لکھ لی ہے اور ادھر سے 4 کامل لے لی ہے تو a b رہ گیا اس میں c d رہ جائے گا اور ادھر e f رہ جائے گا اور یہ جو ہے نا یہ بالکل ویسے جیسے لکھا ہوئے ویسے ہی ہم لکھ لیں گے یہ c ہے بالکل تھوڑا سا e کی طرح لگ رہے آپ دیکھیں یہ جو c2 ہے اور یہ c3 دونوں کالم آپس میں سیم ہو گئے جب بھی دو کالم یرو سیم ہو جائیں تو اس کا جو ڈیٹرمنٹ ہے وہ سارا کیا ہو جائتا ہے 0 اور یہ سارے کے سارا کیا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ 0 ہو جائے گا اور یہ ہی ہمارے پاس right and side b ہے ٹھیک ہو گیا جی اب چھو یہاں پر آپ لکھ بھی دیں یہ جو آپ نے 4 کمل لیا ہے تو یہاں پر آپ mention کریں کہ taking ٹھیک ہے آپ لکھا کریں سارا سار یہ جو پوائنٹس ہے taking common 4 اب کس کہاں سے جو ہے وہ کمل لیا ہے 4 آپ نے c2 میں سے یہ چھوڑے چھوڑے پوائنٹ جو بھی آپ آپ operation وہاں پر apply کرتے ہیں وہ آپ سارا لکھا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے اس میں کیا کی ہے آگے جی next question number 2 using the properties اچھا یہ properties ہم نے جو ہے نا exercise کے بالکل start میں concept میں سیکھی ہیں کہ وہ properties کون کونسی ہیں اب وہ properties یہاں پر ہم use کریں گے question 1 میں بھی ہم نے use کی ہیں of the determinants prove the following مطلب یہ جو ہے اس کا جب determinants لیا گیا تو یہ اس کے equal ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو prove کرنا ہے کہ یہ اس کے equal ہے اور properties کو use کر کے تو یہاں پر ہم نے یہ left hand side لکھ لی ہے اس کو بھی ہم solve کریں گے اور یہ right hand side ہمارے پاس آ جائے گی اسے آپ اس کو کیسے جو یہ بنانا ہے اب دیکھیں اگر اس کو انترہ سے دیکھیں تو یہاں پر وہ x cube ہے اور y cube ہے اور plus over ہے تو یہاں پر ہم ایک trick use کرتے ہیں کہ ہم نہ ان دونوں columns کو اس میں add کر لیتے ہیں c1 میں ٹھیک ہے دیکھیں یہ دونوں columns ہم اس میں add کر لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ دیکھیں already x ہے اور یہ جب اس میں add ہوگا تو یہ plus y ہو جائے گا اور یہ جب اس میں آئے گا تو یہ plus x plus y ہو جائے گا سہم اسی طرح یہ بھی سارے ہاں پر add کریں تو یہ اگر پہلے y ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیتوں میں چلے ایسے لکھ دیتا ہوں y اور پھر یہ x plus y اور یہ جب اس میں add ہوگا تو یہ plus x ہو جائے گا بالکل اسی طرح یہ x plus y اور یہ دونوں اس میں آئیں گے تو یہ plus x اور یہ plus y ہوگا یہ دونوں آپ نے ویسے ہی لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے اس میں کیا کہ سارے میں یہاں پر رام سائٹ پہ ریزن بھی دیں گے کہ ہم نے c1 میں سارا کام کہاں پہ کیا c1 میں c1 میں ہم نے add کیا c2 کو بھی اور c3 کو بھی ٹھیک ہے پھر اس کو ایسے سیٹی پروپٹی کی فارمیلی دیتے ہیں ایسے اچھا اس کو آپ تھوڑا سو solve کر لیں ویسی یہ direct بھی ہو سکتا ہے ابھی جو میں کرنے لگوں آپ یہ step کے بعد وہ step بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں پر x اور x یہ 2x ہے اور یہ y اور y یہ 2y ہو جاتا میں آپ کو سائٹ پہ بتا دیتا ہوں دیکھیں x اور x یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 2x اور یہ y اور y یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 2y آپ 2 دونوں میں کامل لے لیں تو یہ x پلس y آ جائے گا تو یہ فارم میں لکھ رہا ہوں یہاں پر اب اس کی جگرہ تو یہ آ جائے گا 2x پلس y سیم کیس یہاں پر بھی ان دونوں میں بھی ہے تو یہ میں ایسی لکھ رہا ہوں 2x پلس y اور اسی طرح یہ 2x پلس y اور یہ جو دونوں کالنز ہیں یہ آپ بالکل ویسے لکھ دیں ٹھیک ہے جی آپ step کو skip بھی کر سکتے ہیں آپ direct یہ step کر سکتے ہیں اگر آپ directly جیسے ہی اس طرح میں نے کیا اگر کر سکتے ہیں تو ایسے کالن drag کوئی مسئلہ نہیں اب آپ دیکھیں تو یہ چیز اس میں کالن 1 میں یہ کامل ہے یہ چیز ہم کامل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم نے کیا کیا 2 2 یہ x پلس y یہ ہم کامل لے رہے ہیں جب کامل لیں گے تو ادھر سارا جو کچھ بھی نہیں رہے گا تو یہ 1 1 اور 1 آ جائے گا اور یہ دونوں آپ ایسے ہی لکھ لیں اس میں آپ نے work کیا کیا جی کامل لیا تو یہاں پر آپ mention کریں ساتھ کہ taking کامل ٹھیک ہے آپ نے کیا کامل لیا جی 2 x پلس y کہاں سے from c1 ٹھیک ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے basically اس کو c's کے equal ہم نے prove کرنا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ اس کو expand بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں تو لکھا تو نہیں واقعہ دی آپ without expansion تو ہم expand کر سکتے ہیں expand کرنے کے لئے ہمیں بہتر یہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں کو 0 بنا لیں پھر expand کریں تو وہ مارے لئے آسان ہو جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو اور اس کو دونوں کو 0 بناتے ہیں اب یہ 0 کیسے بنے گا یہ 1 اگر آپ 1 میں سے یہ والا 1 minus کر لیں 1 minus 1 یہ 0 ہو جائے گا اسی طرح پھر اس میں سے اگر آپ یہ minus کریں تو 1 minus 1 یہ بھی 0 ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا آپ یہاں پر r1 کو fix کر رہے ہیں اس میں سے یہ minus کریں اسی طرح اس میں سے بھی یہ minus کر لیں تو یہ دونوں 0 ہو جائیں گے اور آپ کا question بڑی رہا fix ہے اس کو آپ ایسے ہی لکھ دیں جو چیز fix ہے وہ change نہیں ہوگی یہ ہم نے ویسے ہی لکھ دیا اب ہم basically اس 1 میں سے 1 minus کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم r2 میں سے r1 جو ہے وہ minus کر رہے ہیں تو یہ 1 minus 1 ہوگا تو یہ کیا ہو جائے 0 اس میں سے جب یہ minus کریں دیکھیں یہ x plus y اور یہ minus y ہوگا تو plus y minus y cancel ہو جائیں صرف کہہ رہ جائے x میں ڈریکٹ لکھ رہا ہوں اسی طرح اس میں سے جب یہ minus کریں تو یہ دیکھیں یہ ایسے ہوگا x چونکہ یہ minus کریں تو دونوں کی sign change ہو جائیں گے minus x اور minus y پھر یہ دونوں cancel اور simple minus y آپ کے پاس رہ جائے گا اب سیم آپ نے r3 میں سے r1 جو minus کرنا ہے اس میں سے یہ minus ہوگا تو 1 minus 1 یہ 0 ہوگیا اس میں سے یہ minus کرنا ہے تو x minus y اور اس میں سے پھر اس کو minus کرنا ہے تو y minus x minus y میں میں آپ یہ پھر بتاتا ہوں y minus x minus y اب یہ پھر y cancel ہو صرف رہ گئے minus x یہ minus x لکھ لیں اب آپ اگر اس کو expand کریں c1 پہ دیکھیں اس میں دونوں 0 ہوگئے اب direct اس کو solve کرنا پڑے گا یہ ہمارا question solve ہو جائے گا اس لئے ہم نے اس کو 0 کیے اب یہ پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ expand by c1 column 1 کے ذریعے ہم expand کریں گے اگر نہیں آتا تو آپ دیکھیں کیسے کرتے ہم اس کو expand یہ تو آپ کے ساتھ اسی طرح آ جائے گا 2 x plus y اب c1 پہ expand کر رہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے یہ پہ 1 لکھیں یہ آپ نے 1 لکھ لیا اب یہ جس کالم اس کو چھوڑ دیں اور باقی یہ آپ لکھ لیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا x x x minus y x minus y x minus y اور باقی یہ لکھتے تو دوسرا element آئے گا تو یہ minus کر دیں اور یہ آگے آگے لیں next جو plus ایسے یہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ direct solve ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اب آپ کیا کریں اس کو آپ solve کریں تو یہ آپ کے پاس 2x plus y آئے گا جی آپ پہلے main diagonal کو multiply کرنا پھر secondary diagonal اس کو کہتے main diagonal اور secondary diagonal تو یہاں پر آپ اس one کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 1 1 ہے کوئی مسئلہ نہیں 1 سمجھ اس سے multiply ہوگی یہ آگیا اب یہ دونوں جب multiply ہوں گے تو یہ minus x کا square آ جائے گا پھر فرمولا میں یہاں پہ آتا minus آپ چونکہ یہاں پر بھی minus ہے وہ minus اور یہ minus ہو جائیں گے plus اور یہ y اس کے ساتھ multiply کر لیں ٹھیک ہے تو یہ y multiply ہوگا x minus y کے ساتھ اور آپ bracket close کر لیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 x plus y اور اس کو گراب تھا سمجھ 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 کریں تو یہ آپ کے پاس minus x square plus یہ بن بن جائے گا minus y کا square ٹھیک ہے اب اس میں آپ minus کا عمل لیں یہ minus start میں نا یہ minus تکھوں کہ آپ کو right side میں minus جائے تو 2x plus y minus start میں لکھ دی ہے اور یہ plus ہو جائے x square minus x y اور یہ ہو جائے plus y کا square اب اگر آپ یاد کریں تو یہ فرمولہ بھی ہے minus 2x یہ فرمولہ جی سارا یہ فرمولہ کسی کا x کا cube یہ پر اگر پلاس ہو تو یہ plus y کا cube یہ فرمولہ یہ آپ نے یاد دکھنا ہے اور یہ ہمارے right hand side بھی ہے تو یہ prove ہو جاتا ہے آگے جی next ہمارے pass part 2 ہے اور اس ہمارے پاس آ جائے گی اگر ہم right hand side کو دیکھیں تو اس میں a square b square plus c square ہے تو یہاں پر یہ a b اور c ہے اگر ہم اس کو a سے multiply کریں تو a square بن سکتا ہے اس کو ہم c سے multiply کریں تو c square ہو جائے گا کچھ اس طرح ہمارے پاس یہ possibility بننا شروع ہو جائے گی تو یہاں پر ہم کیا کریں کہ یہ جو column ہے پہلا column c one اس کو multiply کر لیں گے a سے یہاں پر آپ بشک side پر mention کرتے جائیں کہ ہم نے کیا کیا a کو multiply کریں کہ c one کے ساتھ جو چیز multiply کرتے وہ divide بھی کرنی پڑتی ہے so یہاں پر ہم کیونکہ ہمیں پتہ چل کہ a b اور c سے multiply کرنا ہے تو یہاں پر divide بھی لکھ لیتے ہے a b اور c اب a کو اس سے multiply کریں تو یہ بن جائے گا a square اور یہ دیکھیں a دونوں کے ساتھ آئے گا تو a square plus a c ہو جائے گا اور یہ a square minus a b ہو جائے گا اب ہم اس کو b سے multiply کر رہے ہیں تو یہ مہارے پاس b square minus اور b c ہو جاتا ہے یہ بن جائے گا b square اور یہ آئے گا a b اور plus b کا square یہ پر بھی لکھ دیتا b کو multiply کی c 2 رہتا ہے اور یہ c square minus a c اور c square آپ کیونکہ دیکھیں یہ add ہو رہے تھے تو ہم کیا کرتے ہیں جی ان دونوں کو یہ دیکھیں a square میں b square اور c square add کر لیتے ہیں مطلب یہ والا column اور یہ column ہم c one میں add کر لیں گے یہ divide by کرتے جی اسی طرح a b اور c ہم نے کیا اور column one میں یہ دونوں جہاں پہ add کر دینے تو یہ direct بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ لیے extra step کروں گا تاکہ clear ہو دیکھیں a square اور یہ آپ نے کیا کرنا ہے جی اس میں add کر دینے یہ plus b square minus b c اور یہ بھی آپ نے add کر دینا ہے تو یہ plus b c اور plus c کا square ہو جاتا ہے سیم آپ نے ادھر بھی ایسے کرنا ہے تو پہلے آپ لکھیں a square plus a c اور پھر اس میں add to plus b square اور یہ add to plus c minus a c ایس اس کو لکھا اپنے a square minus a b سمجھا جائے گی یہ دونوں کالم آپ نے بلکل ویسے ہی لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ویسے لکھ دی اب اس میں کیا کہ ہم نے c1 میں c1 میں add c2 کو بھی اور c3 کو بھی اس کو ایسے associative form میں لکھ جہاں پہ ہم کام کیا ہے وہ چیز پہ آپ لکھ لیں یہ آگیا اسی طرح a b اور c اچھے دیکھیں یہاں پر کہہ رہے گئے a square plus b square plus c square دیکھیں right and side بھی ہمیں یہ چیز ہے یہ ہمارے پاس آگیا اب اس میں بھی ویسے ہی a square b square c square a square plus b square c square اور third میں واپس کیونکہ اس کو ہم نے b سے multiply کیا تو آپ 20 میں کامل لے سکتے c کامل لے سکتے یہ direct بھی ہو سکتا تھا جو چیز آپ نے یہاں پر کیا وہ واپس کامل لے لیں لیں لیکن جب ہم ضرورت پڑی گئے تب ہم کامل لے لیں لیں یہاں پر بے شک اوپر ہی لکھ دیں کہ taking common a square plus b square plus c square کس میں سے کامل لے رہے جی from c one ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لکھ لیں a square plus b square plus c square divide میں تو ویسے ہی آ جائے گا a b اور c جب آپ نے کامل لیا ہے تو یہاں پر رہ جائے گا one one اور one باقی یہ دونوں سے ہم آ جائیں گے اسی طرح اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ دونوں zero بن جائیں یہ دونوں کر zero ہو جاتے ہیں تو اس کو c one پر expand کر سال کر سکتے ہیں یہ دونوں zero بنانے کا طریقہ آپ سمجھ آگے ہوگا ہم نے پہلے بھی پارٹ کی ہم جائے نا وہ r2 میں سے r1 منس کر کر سال کر سکتے ہیں r3 میں سے r2 منس کر بھی سال کر سکتے ہیں تو یہ میں کیا کرتا ہوں یہ ویسی لکھ دیتا ہوں a square plus b square plus c square divide by a b اور c آپ سب سے پہلے r3 میں سے r2 کو منس کر لیں یہ دیکھیں یہ پیٹرکس ہمارا آسان ہو جائے گا تو یہ ہم کیا کرتے ہیں جی r3 میں سے r2 کو منس کر رہے ٹھیک ہے جس میں سے جو پہلے لکھتے ہیں اس میں سارا ورک کیا جائے دیکھیں 1 منس 1 یہ کیا ہو جائے گا 0 اب اس میں سے یہ منس کر رہے دیکھیں a b plus بی سکیر تو یہ جب ہوگا منس بی سکیر تو یہ پلاس بی سکیر منس بی سکیر کینسل ہو جائے گا آپ کے پاس صرف رہ جائے گا a b same case یہ پر بھی c سکیر یہ منس ہوگا دیکھیں منس c سکیر اور منس منس پلاس ہو جائے تو یہ کینسل ہو جائیں کہ صرف plus a c رہ جائے گا یہاں پر عمل لیتے ہیں جی کہ a c اب آپ کیا کریں کہ r 2 منس ر 1 منس r 1 اب دیکھیں یہ 1 منس 1 یہ بھی ہوگا 0 اب اس میں سے یہ منس کریں b سکیر یہ منس b سکیر اور یہ پلاس b c یہ تو کینسل ہو جائیں گے صرف b c رہ جائے گا اور اس میں کیا ہوگا دیکھیں یہ c سکیر منس a c اور یہ دونوں اس میں آکے منس ہوں گے یہ جب منس ہوگا تو یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے منس a c رہ جائے گے تو already منس a c ہے اور یہ بھی آکے منس b c ہو جائے گا اور یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے اور r 1 یہ ہماری اسی طرح ملکل جیسے ہے یہ ویسے ہی ہم لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے trick use کی ہے اسی طرح ہمارا matrix آسان ہو گیا اب ہم اس کو c 1 پر expand کر لیں گے یہ پر ہم کیا کریں گے expand by c 1 اب آپ کو idea ہے کہ expand کیسے کرتے ہیں دیکھیں یہ تو سارا اسی طرح آئے گا ساتھ a square plus b square plus c square divide by a b اور c ٹھیک ہے آپ لکھنا ہے 1 ٹھیک ہے 1 لکھیں یہ جس row اور جس کالم اس کو چھوڑ کے باقی یہ چار element آپ یہاں پر لکھ لیں گے b c آ رہے اور یہاں پر آ رہے جی minus a c minus b c اور یہ a b اور a c آ گیا ٹھیک ہوگی جی اب آپ کیا کریں گے یہ سارا سمجھ ہوں ہمارے پاس یہی چیز آ جائے گی اس کو لکھ لیتے a square plus b plus c square divide by a b اور c اچھا یہاں پر اگر آپ ایک کام کر لیں اور ایک اور چیز بھی آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ ہم نے لکھیں نہیں ہے لکھیں بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ minus zero اور plus zero کیونکہ آگے ہم نے اس طرح بنائے نہیں کیونکہ وہ سارا zero اسے multiply ہوگے zero ہوگا اور یہ بھی zero ہوگا اچھا اب آپ multiply کرنے سے پہلے ایک اور کام دیکھیں جو ہم کہہ رہے سار میں کام لینا تھا تو یہاں سے ہم c کام لے سکتے دیکھیں c بھی ہے ان دونوں کا c کام لے کے اور c پھر اس میں کام لے اور c کام لیں گے c 2 میں سے ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ جب ہم کام لیں گے تو یہ رہ جائے گا c ٹھیک ہے اور یہ رہ جائے گا a اور اس میں ہم نے b کام لیا اس میں c پہلے کام لے لیں پھر دو او آ لیں گے تو یہاں سے c کام آ جائے گا تو یہ رہ جائے گا minus a minus b اور اس میں c کام لیا تو صرف رہ جائے گا a ٹھیک ہے اور جو آپ کام لیا ہے وہ یہاں پر باہر لکھ لیں کہ کیا کام لیا جی b اور c آپ نے کام لیا ہے ٹھیک ہو کہ آپ یہاں پر mention بھی نا وہ cross multiply کر لیں دیکھیں یہ b c اور b c ہو گیا cancel ہمارے پاس رہ گیا a square plus b square plus c square divide by a اور اس کو آپ cross multiply کر لیں جب cross multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا c a ٹھیک ہے پھر آپ minus لگا لیتے ہیں اور a اس multiply ہو بڑی بریکن میں کر لیں آپ next دیکھیں تو a square plus b square plus c square divide by a اس کو solve کریں تو یہ ہمارے پاس c a minus plus a square اور اس minus کے وجہ سے یہ minus plus ہو جائے گا اور a b آ جائے گا اچھا تینوں میں a اگر a کامل لیں تو اس کے ساتھ رہ گیا c plus a کامل چلا گیا ایک رہ گیا اور در سے صرف رہ جائے گا b اور یہ a اور a ہو گیا cancel یہ چیز اس کو آپ ترتیز طرح لکھ لیں پہلے لکھ لیں در a plus b plus c اور پھر آپ یہ لکھ لیں a square plus b square plus c square اور یہ ہی آپ کی right part 3 ہے اور ہم نے left hand side کو solve کرنا اور right hand side لے کر آنی ہے یہ میں left hand side کو لکھ لی ہے اب دیکھیں ہم اس کو solve کیسے کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک technique use کریں گے آپ نے اس کو سمجھنا ہے یہاں پر a اور b ہے اس میں c نہیں ہے یہاں پر c لکھ دیکھیں ہم کیسے لکھیں گے یہ ہم لکھیں کہ n a 1 پھر plus یہ سوری اب نظر آ رہا ہوگا n a 1 یہ لکھا پھر آگے ہم لکھیں گے plus b 1 اب c 1 ہے نا ایسے ہم لکھ نہیں سکتے کیونکہ c 1 ہے ہی نہیں پھر 0 7 لکھ لکھ پہلے کرنا ہے تو یہ آپ دیکھتے جائے میں کیسے لکھ رہا n b 1 پلس اب ایک اور کام کر لیں دیکھیں پہلے a کو لکھ لیتے زیادہ بہتر ترتیب رہتی ہے a b c ٹھیک ہے یہاں پر b c ہے اور a کو لکھ نظرہ بہتر نہیں ہے ہم a کام کر کر لیتے ہیں کہ a کو پہلے لکھتے a تو اس میں ہے تو نہیں ہے نظرہ ہم خود سے لکھیں گے 0 a a 1 کر لیں گے ٹھیک ہے چونکہ یہ بھی 1 1 ہے پھر آگے ہم b لکھ لیں گے n b 1 ہو جائے گا اور پھر c 1 ہو گیا اب اس میں دیکھیں b b 2 اور c 2 ہو گیا اب سیم یہاں پر بھی ایسے ہی ہے ہمارے پاس دیکھیں اس میں a نہیں ہے یہ ہم نے 0 لکھا اور 7 a لکھ لیا آپ دیکھیں یہاں پر 3 ہے تو a 3 ہم کر لیں گے باقی یہ دونوں آپ نے ایسے لکھ لیں پلس n b 3 پلس c 3 کر لینا ہے اب next آپ نے کیا کرنا ہے اب اس میں دیکھیں a c b نہیں ہے ہم پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں a 1 اب b ہم نے خود سے لکھنے ہے 0 b 1 اور پھر یہ ترتیب آپ نے لازمی کرنی ہے اب اس میں بھی لکھیں a 2 پھر 0 کر کے b 2 ہو جائے گا اور پھر n c 2 ہو گیا اب next اس میں a 3 پہلے آ گیا اور 0 کر کے b 3 ہو گیا اور n c 3 ہو گئے یہ چیز ذرا آپ نے سمجھ نہیں ہے کہ میں نے کیسے solve کی ہے اس کو دوبارہ دیکھیں انشاءال آپ لیں اور اس کا اگر آپ دیکھیں تو یہ 0 کر لیں اس طرح آپ next بھی کریں یہ 0 ہوگا اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس n ہے اور next اس کا coefficient کچھ بھی نہیں تو 1 کر لیں اس طرح آ جائے 1 پھر آگے 0 اور n اس کو آپ close کر دیں یہ matrix بن گیا اب آپ نے A1 اور اس میں سے A2 لیں جس کے ساتھ n لکھا ہے وہ آپ لکھتے جائیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا A2 اور اس میں آپ کے پاس آ جائے A3 اب next اس میں دیکھیں n جن کے ساتھ ہے وہ B ہے یہ آپ کے پاس B1 اور next B2 اور B3 آ جائے گا اس میں دیکھیں تو n کس کے ساتھ ہے C والوں کے ساتھ C1 C2 اور C3 اس کا یہ ہے کہ آپ ان دنوں کو دوبارہ سے اگر ملٹیپلائے کر دیکھیں تو واپس یہ چیز بن سکتی ہے اگر یہ بن سکتے اس کی جگہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں رو کو ملٹیپلائے کرتے n جب ملٹیپلائے ہوگا a1 پھر آگے یہ آ جائے گا b1 اور 0 اس سے ملٹیپلائے ہوگے 0 c1 یہ آپ سارا چیک کریں تو واپس یہی چیز بن جائے گی اور آپ کی right side میں یہ چیز چاہیے اس کو آپ نے disturb نہیں کرنا یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے اس کو solve کرنا پڑے side میں چاہیے اس کو solve کریں اس کو کیا کریں گے یہ پر لکھ لیتے ہیں expand by r1 آپ کر لیں یہ r1 ہو جائے گا آپ کو بتائیں r1 پہ کیسے expand کیا جاتا ہے یہ سپیل لکھیں گے ہم n لکھیں گے اب یہ n جس row اور جس column اس کو چھوڑ کے باقی یہ ہم لکھ لیں n 1 0 n آ جائے گا پھر next element آپ کو بتائیں minus میں آتا ہے یہ minus 1 پھر آپ یہ جس row اور جس column ہے یہ چھوڑ کے یہ باقی لکھیں گے 0 1 اور ہمارے پاس 1 اور n r ہے اس کے بعد next 0 ہے تو یہ لکھنے کی 0 جب آگے لکھیں سارا تو ویسے 0 ہو جانا اس کو آپ بشک ایسے bracket کر لیں اور یہ سارا آپ ویسے ہی لکھ دیں گے اب اس کو solve کریں مزید دیکھیں n یہ diagonal multiply ہوتا n n سے multiply ہوگا یہ آپ کے پاس آ جائے n square minus آتا ہے یہ 0 بن جائے گا پھر آگے minus 1 اور یہ ہمارے پاس آئے گا 0 minus 1 1 سے multiply ہوگی 1 اور یہ plus 0 کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور یہ ویسے کا ویسا ہی سار لکھتے ہیں اس کو مزید solve کریں جی یہ دیکھیں n یہ پہلے bracket کو solve کر لیں تو یہ n square minus 0 تو n square آئے گا minus 1 0 minus 1 تو یہ minus 1 نہیں آنا جی ٹھیک ہے اور یہ سار آپ دوبارہ سے پھر سے لکھ لیں ٹھیک ہے یہ بنا دیں equal کا sin بھی چل جائے گا میں نہیں بنایا کیونکہ پھر پھر پوچھیں یہ کہاں سے آگے ٹھیک میں دوبارہ سے سارا آپ ویسے کا ویسے دوبارہ سے لکھ دیں اور اگر آپ چیک کریں تو یہ ہی آپ کی رائٹ سائیڈ بھی ہے تو یہ question ہمارا یہاں پر پروو ہو جاتا ہے آگے جی next part 4 ہے اور اس کو ہم پروو کریں جی اس کو left سائیڈ کریں گے اور یہ answer ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو ہم کیسے solve کرتے یہ لے کر آتے اب پہلی تو بات ہے ہم نے ایک property پڑی تھی جب کوئی بھی matrix determinant اس form میں لکھا ہوتا ہے اس کو ہم الگ لگ لکھ سکتے کیسے اب دیکھیں جی یہ نہیں کہ ہم اس میں باقی تو یہ دونوں تو اسی طرح آ جائیں گے x اور یہ y اور z اسی طرح یہ x y z z z اب یہ پلاس ہو رہے ہیں اس میں آپ فست matrix بنا رہے ہیں اس میں صرف یہ والی چیز لکھ لیں one one اور one ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ الگ سے بنا سکتے ایسے دوبارہ سے جو دوبارہ بنائیں گے اس میں یہ دونوں تو سہم ہوں گے x y اور z اور اسی طرح x y z z z z z یہ چیز رہے گی ہے یہ دوبارہ سے تھرڈ کالا میں لکھ لیں گے alpha x cube alpha پھر آگے y cube اور alpha z cube یہ پراپٹی ہم نے پڑھے تھی آپ لازمی دیکھیں concept میں آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی اب ہم کیا کر سکتے دیکھیں ہم نے جو right inside بنانی ہے اس میں alpha یہ ہم نے یہاں پر alpha alax x y z z بھی اس کے ساتھ ہے مطلب کیا ہوا کہ ہم یہاں سے alpha کامل لے لیں تب یہ الگ سے ہو جائے اور اس دیکھیں آ جائے گا یہاں پر یاد رکھنا جب بھی آپ کالم آپ انٹر چینز کر رہے تو آپ مائنس کا سائن لکھیں آگے پلس اب یہاں سے آپ alpha کامل لیں یہ بہر آ گیا باقی کہہ رہا جائے گا یہ دونوں سہم x y z آ جائے گا اور x y z آ جائے گا اس میں سے اب رہا جائے گا x cube y cube اور z cube یہاں پر آپ mention بھی کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے اس میں alpha common لیا ہے یہاں پر امل لیتے ہیں taking common alpha کہاں سے from c3 c3 میں سے common لیا اچھا اب آپ کیا کریں کہ alpha کے ساتھ آپ کو right and side x y z بھی چاہیے اب آپ یہاں سے r1 میں x common لے سکتے اس میں y common لے سکتے z common لے سکتے تو alpha کے ساتھ x y z بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کیا کرنا ہے کہ آپ کامل لیں اس کے ساتھ آپ کیا کریں دیکھیں یہاں سے x common لیں گے تو جائے جب اس کو ادھر چینج کریں گے تو اگر آپ کو ایک اور منس لکھنا پڑے گا کیونکہ یہ ہم نے پراپٹیز پڑی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم کیا کرنے لگیں ایک منس پہلے والا ایک اور منس آ جائے گا یہ کیوں آیا تھی کیونکہ ہم نے ان کو انٹر اور زی کامل لینا ہے ٹھیک جب کامل لیں گے تو یہ الفا کے ساتھ کیا آ جائے گا ایکس وائ اور زی اب آپ ساتھ دکھیں گے ادھر کہ آپ نے کیا کیا ہے پہلے ہم کامل لے لیتے ہم آر ون میں سے ایکس کامل لے رہے رہے تو یہاں پر رہ جائے ہم بھی ہو گئے یہاں پر آپ نے لکھ نا بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہم نے کیا کامل ایکس کو کامل لیا جی کہاں سے فرام آر ون ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے وائ کامل لیا آر ٹھو سے اور زی کامل ہم نے لیا آر ٹھری سے ٹھیک ہوگئے آپ آپ دیکھیں یہ مائنس مائنس یہ پلاس ہو جائیں گے ون ون سے ملیپلی ہو جائے گا مائنس مائنس پلاس اس کو لکھنے کیونکہ یہ پلاس ہو جائے لیں ٹھیک تو یہ ہمارے پاس یہ سارا بلکل ویسا ہی آپ لکھ لیں بلکہ ایک اور بگر آپ کام کریں جو ون 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 اسی در لکھا پھر آگے ایکس وائ اور زی لکھا ایکس سکیر وائ سکیر اور یہ زی سکیر یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس میں سے اور اس میں کامل لے لیا تو ہمارے پاس اس میں کیا رہ گیا جی الفا ایکس وائ اور زی پھر پلاس یہ بلا پلاس اس میں سے یہ رائٹ اینڈ سائیڈ میں ہمیں چاہیے اب اس کو سالو کریں گے اور سالو کرنے کا بیس طریقہ یہ ہے کہ جب یہ ون ون ہے تو ان دونوں کو بھی آپ زیرو بنائیں پھر ایکس پھر دونوں کو ون ون بنانا بھی آپ کو آتا ہے تو ہم دیکھتے اس اس کو ون کیسے بنانا ہے تو یہ پہلے تو میں نے لکھا اسی طرح ون پلس الفا ایکس وائ اور زی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم جانا وہ دیکھیں اب کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم جائے وہ آر ون کو فکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آر ون کو فکس کر لیں اور آر ٹو میں سے جس آر ون مائنس کریں تو یہ آر ٹو میں سے آر ون آپ مائنس کریں گے تو یہ ون مائنس ون کیا ہو جائے جی زیرو اسی طرح یہ وائ مائنس ایکس بنے گا وائ میں سے آپ مائنس کر لیں گے ایکس ہو جائے اور ادھر سے وائ سکیر ہے اور یہ مائنس ہوگا تو یہ مائنس ایکس سکیر ہوگا اسی طرح پھر آپ نے آر ثری میں سے آر ون مائنس کرنا ہے تو یہ ون مائنس ون کریں گے تو زیرو پھر زیڈ میں سے یہ مائنس ہو جائے گا ایکس تو یہ زیڈ مائنس ایکس آ جائے گا اور اسی طرح یہ ہو جائے گا زیڈ سکیر مائنس ایکس کا سکیر ٹھیک ہے اب آپ اس کو ایکس پینڈ کر سکتے آپ کیا کریں جی کہ آپ سی ون پر ایکس پینڈ کر لیں تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ ایکس پینڈ بائی سی ون سی ون پر ہم اس کو ایکس پینڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنے باقی یہ ساتھ ہے ون پلس الف ایکس وائ ز تو اسی طرح آئے گا اور یہ جو ون ہے یہ ہم لکھیں گے یہاں پر ون اور یہ ون جس رو اور جس کالم ہے یہ چھوڑ کے باقی یہ چار ہوں آپ نے لکھ لینا ہے یہاں پر ہمارے پاس آئے گا وائ فرمولا بن رہا ہے اس کو ایک دفعہ پلاس میں لکھ سکتے اور ایک دفعہ مائنس میں ویسے ایک ایک سٹیپ ہے ویسے آپ کرنا سائیں تو لیکن چلیں آپ سکپ کر لیجئے کہ میں آپ کے لئے ساؤلو کر دیتا ہوں ون پلس الف ایکس وائ ز ٹھیک ون کو لکھنے اس اسے ملیپل ہو کہ یہ آگ یہ پر آپ کیا کریں کہ وائ مائنس ایکس یہ ز مائنس ایکس یہ پر آپ فرمولا یوز کریں یہ آئے گا جی وائ پلس ایکس اور وائ مائنس ایکس اسی طرح یہ بھی آ جائے گا ز پلس ایکس اور ز مائنس ایکس ٹھیک یہ ایسے سمپل ہو جائے گا اور ہمارے لئے سالو کرنا آسان ہو جائے گا یہ تو لکھیں گے وان پلس ایلفہ ایکس وائ اور ز ٹھیک آر ون میں ہم نے کیا کامل لینا ہے جی وائ مائنس ایکس ٹھیک اور آر ٹو میں ہمیں اس طرح کی چیزیں سہی اس لئے ہم کامل گیا تو وائ پلس ایکس رہ گیا اس میں سے یہ کامل چلا گیا ون رہ گیا اور یہ کامل چلا گیا تو یہ ز پلس ایکس آگئے یہاں پر منسن بھی کہا دیں کہ آپ نے ورک کیا کیا ہے ہم نے کیا کہ چیکنگ کامل ہم نے وائ مائنس ایکس کامل لیا دی فرام آر ون میں سے اور ز مائنس ایکس کامل لیا آج ٹو میں سے چیکنگ اب اس کو جوہنا اس کو سالف کریں جیسے سالف کرتے ہیں ہم اس میں یہ مارے پاس ون لس الفا ایکس وائز اسی طرح آگیا اچھا یہاں پر چلیں آپ اسی طرح لکھ دیں وائ مائنس ایکس اور یہ ز مائنس ایکس اس کو جب آپ ایکس پینڈ کریں اور یہ دونوں ملٹیپلا ہوکے بشک یہاں پر آپ بریکٹ میں لکھ لیں دریکٹ سالف کرتے ہیں دیکھیں مائنس ہے یہ جب اس سے ملٹیپلا ہوگا آئے گا تو یہ ہی لیکن جب مائنس چلے میں بریکٹ میں لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے یہ وائ پلس ایکس آجائے بریکٹ ذرا سالف کریں زی پلس ایکس مائنس وائ یوں مائنس ایکس چینج ہوں گے تو یہ مائنس ایکس ہو جائے گا اب اس میں ہوا کیا کہ یہ پلس ایکس اور مائنس ایکس بھی کینسل ہو گیا ٹھیک ہے اب باقی کہہ رہا گئے یہ لکھیں وان پلس ایکس الفا ایکس وائ زی اچھا یہاں پر ایک چینج میں کہا رہا ہوں جو آپ کی رائٹ این سائڈ ہے اگر آپ بک میں دیکھیں تو یہ وائ مائنس ایکس بلکہ ایکس مائنس وائ ہے تو یہ ایکس مائنس وائ بند تو سکتا ہے لیکن پھر ہمیں مائنس کامل لینا پڑے گا اس میں سے جب مائنس کامل لیں گے تو یہ مائنس وی ایکس ہے یہ پلاس ہو جائے گا اور یہ مائنس ہو جائے گا اب یہ بک والی فارم ہے یہ بن گئی ہے اور یہ چیز ہے اس کو ایسے ہی جانے دیں ز مائنس ایکس اور یہ یہ دیکھیں ز مائنس وائ بن رہا جب بک مائنس ز تو اس میں سے آپ مائنس کامل لیں گے یہ مائنس یہ ہو جائے گا پلاس اور یہ مائنس ہو جائے دیکھیں ہم نے ایک اس میں مائنس کامل لیا اور اس مائنس 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 پلاس سمجھ لکھنے ضرورت نہیں وہ پلاس ہو گیا اپ مزید ایک اور step مائنس ایکس اگر آپ یہ لکھا رہے تھے تب ہی ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے لکھا ہے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ ہمارے پاس بک میں تو یہ سائیڈ تیسا نہیں لکھی ہوئی ہے تو آپ کوئی بھی رہنے تھے تب ہی ٹھیک ہے تو یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے جی اور یہی آپ کا فائنل جو ہے وہ سلوشن بھی ہے تھوڑا لیندھی ضرور ہے لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو انشال آپ کو سمجھ آ جائے گی آگے جی نیکس پارٹ فائف ہے اور اس کو ہم سالو کریں گے اور یہ چیز ہمارے پاس آنے چاہیے تو ہم نے اس کو لیفٹ انٹ سائیڈ بنا کے لکھ لیا جی اب دیکھیں ہم اس میں کیا ٹرک یوز کریں کہ یہ سائیڈ ہمارے پاس آ جائے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ 2A بھی ہے اور یہ 2B ہے اگر اس میں بھی A آ جائے تو یہ 2A بھی ہے اور یہ بھی 2A بھی بن جائے گا اور اس کو پھر ہم اس میں سپریک کریں گے یہ کم سے کم زیرو ہو جائے گا تو اس طرح ہمارا یہ سال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کالم سب کو ملٹی پلائے کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ہے اس کو ہم ملٹی پلائے کر لیتے ہیں جی اے کے ساتھ تو یہ 2 اے بھی بنے گا پھر اس میں سبٹریک کریں گے ویسی یہ ڈریکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈریکٹ جو ہے نا اس کو 2 اے سے سمجھ لیں ملٹی پلائے کر کے اس میں ڈریکٹ سبٹریک کر دیں تو یہ پراپٹی بھی ہے اس کو آپ سال کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے ایک دو سٹیپ ایکسٹرہ کر رہا ہوں کہ آپ کیا کریں گے جی کہ آپ سی تھری کو ملٹی پلائے کریں گے اے سے تو یہ اے شارٹ کٹ آپ لکھ لیں کہ اے سے آپ ملٹی پلائے کریں اے کو سی تھری کے ساتھ ٹھیک ہے پس ایک اگلے سٹیپ میں کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ اسی کے اندر آپ لکھنا ہمارے لئے تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو ہم آگے سال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے باقی یہ دونوں تو سیم ہی آ جائیں گے صرف یہ آپ نے رہنا ہے ان دونوں کو ہم لکھ لیتے ہیں اب آپ کیا کریں کہ اے کو ملٹی پلائے کر دیں سی تھری کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے جو چیز آپ ملٹی پلائے کریں پھر آپ اس کو جانا وہ ڈیوائیڈ بھی کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا یہاں پر بھی ہم کر سکتے تھے یہ ٹھو اے بھی ہے تو اس کو اگر ہم بی سے کریں تو یہ بھی سال ہو سکتے ہیں بہرحال ہم اس کو کر لیتے ہیں یہ بن جائے گا جی ٹھو اے بھی اور جب ہم ملٹی پلائے کریں گے اے کو تو یہ بن جائے گا ٹھیک ہے اور نیکس تو ہے وہ اے کیو بنے گا اور مائنس اے بی کا سکیر آ جائے گا اور اس کے بعد یہ آ جائے گا جی مائنس ٹھو اے کا سکیر اب آپ کیا کریں اس میں سے یہ سبٹریک کریں تو یہ بھی زیرو بن جائے گا ابھی ہم نیکسٹ کیا کرتے ہیں کہ سی ون میں سے سی ون میں سے سی تھری کو مائنس کر لیتے ہیں تو یہاں پر ون بائی اے ٹھیک ہے جس میں سے مائنس کرتے ہیں یہ سارا ہم کیا کریں گے یہاں پر لکھیں گے ٹو اے بھی اور یہ اس میں آ کے مائنس ہو جائے گا تو مائنس ٹو اے بھی آ جائے اب ذرا یہ دیکھیں کہ میں دریکٹ تھوڑا سالو کر دوں گا تو چلیں یہ دیکھیں یہ ٹو اے ہے اس میں سے ہم نے اس سارے کو مائنس کرنا ہے تو یہ سارے جب مائنس کریں تو سائن چینج ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا جی مائنس اے اور یہ دونوں مائنس میں پلس ہو جائیں گے یہ پلس اے کا کیوب ٹھیک ہے اور پلس اے بی کا سکیر ہو جائے گا پھر نیکسٹ آپ لکھیں یہ والا ون مائنس اے سکیر پلس بی سکیر اور اس میں جب یہ سپریک کریں گے دیکھیں مائنس کریں تو یہ ایک مائنس در بھی ہے مائنس مائنس پلس ہو جائے گا یہ یہ پلس ہو جائے گا 2A کا سکیر اور باقی یہ دونوں آپ جانا یہ ویسے ہی لکھ دیں تو یہ ہم نے ویسے ہی لکھ دیئے اور اس میں ہم نے کیا کہا جی کہ ہم نے C1 میں سے مائنس کیا ہے C3 کو اب آپ کیا کریں دیکھیں یہ جو ہم نے ادھر ملٹیپلائے کیا تھا نا اب اس کا بسکلی مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ جا کے سالو ہوگی اور یہ 0 بن جائے وہ تو ہو جائے گا اس میں سے آپ واپس جائے نا وہ A کامل لے لیں اب نہیں لیں گے تو یہ زیادہ مشکل ہوتا جائے گا تو ہم نے ایک ایک ایکسٹر سٹیپ کی ہے دوبارہ جائے نا اس کو ساتھ سمپل سالو کریں گے اور اس میں سے A جو ہے ہم واپس کامل بھی لے لیں گے جو A کامل لیں گے وہ یہاں پر آ جائے گا A divide by یہ تو پہلے والا A ہے اور یہ بھی جو ہم نے کامل لینا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ دونوں سالو ہو کے 0 آ جائے گا اور اس کو ذرا آپ دیکھیں سالو کیسے ہوگا دیکھیں یہ 2A میں سے A مائنس کریں گے تو یہ آئے گا A اور اس میں بھی A کیوب ہے اور اس میں بھی ہے A تینوں میں آئے گا A آپ کامل بھی لے لیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو رہ جائے گا جی 1 ٹھیک ہے اور یہ 2A میں سے A رہے گا تو A ہم نے کامل لے لیا 1 رہ گیا اس میں سے جب A کامل لیں گے تو یہ A سکیر بنے گا اور دوسرے میں سے جب لیں گے تو یہ B سکیر رہا جائے گا یہ کیوں کی ہے کیونکہ نیچے وہی چیز بن رہا تھا دیکھیں یہ 1 تھا اور آگے جہاں نا یہ دیکھیں A سکیر پلاس 2A سکیر یہ ہمارے پاس آ جائے گا A کا سکیر اور یہ B یہ پلاس B کا سکیر یہ اس لیے اپر کامل لیا تھا کیونکہ یہ دونوں سیم ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ اس کو تو ویسے ہم لکھتے ہیں کہ سارا اس میں سے چونکہ ہم نے A کامل لیا ہے تو یہ جب کامل لیں گے تو یہ واپس بن جائے گا جیسا تھا نا اوپر ٹھیک ہے وہی چیز آپ کے پاس جو ٹاپ میں تھی شروع میں وہی چیز آ جائے گی تو یہ بن جائے گا جی 2B اور اس میں سے یہ جب A کامل چلا گیا تو 1 اور یہ مائنس A سکیر مائنس یہ آ جائے گا B سکیر اور یہ بن جائے گا جی مائنس 2A ٹھیک ہے اس میں آپ یہاں پر منشن بھی کر دیں کہ آپ نے کامل لیا ہے تو یہ ہم نے لکھ دیا جی ٹیکنگ کامل A A کو ہم نے کامل لیا ہے فرام C3 سے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر کیا کرنا ہے دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے یہ ہم کامل لے سکتے ہیں یہاں سے یہ تو A اور A کینسل ہو جائے گا واپس اچھا اب ہم اس میں یہ کامل لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اوپر ہی لکھ لیتے ہیں بجائے سائٹ پہ ہم لکھیں گے ٹیکنگ ٹھیک ہے کامل کیا کامل لینے لگے ہم یہ والے ٹرم تو 1 پلس A سکیر پلس B سکیر ہم کامل لیں گے کہاں سے فرام C1 C1 میں سے آپ کامل لیں تو یہاں پر کیا بن جائے گا 1 پلس A سکیر پلس B سکیر ٹھیک ہے یہ بھی نظر آئے گا اور جب ہم نے کامل لیا دیکھیں یہ تو 0 S کے اوپر کوئی فیکٹ نہیں آئے گا یہ تو 0 رہے گا اس میں سے یہ کامل رہا گیا تو یہ آگے جی A اور یہ جب کامل چلا گیا تو یہاں پر کچھ بھی نہیں رہو گا تو ہم سمپل لکھ لیں گے 1 ٹھیک ہے باقی یہ دونوں کالم آپ نے ویسے ہی لکھ دینا ہے اور اسٹیپ میں جو ہم نے ورک کیا وہ ہم نے در اوپر لکھ دیا تو سائٹ پہ بھی اس میں ساتھ بھی آ جائے یہ دونوں بھی آپس میں پھر ایڈ ہو کے یہ بھی 0 ہو جائے گا جتنا یہ 0 0 بنیں گے اتنے ہمارے لئے یہ آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس رائٹ ہنڈ سائیڈ ہے وہ بھی آ جائے گی ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر اس کالم کو جو ہے نا C3 کو ہم ملٹیپلائے کر لیتے ہیں B سے ٹھیک ہے جس میں چینجنگ آئے گی اس کو آپ رنے دیں باقی یہ دونوں تو سہم ہی آئے گے لہذا ہم یہ دونوں لکھ لیتے ہیں تو پہلے دو کالم ویسی لکھ لی ہے جی اس کو ہم ملٹیپلائے کر رہے ہیں B سے لاجک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پھر اس کے ساتھ جانا وہ ایڈ ہو کے 0 ہو جائے گا سو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 2 B کا سکیر اور اس کے ساتھ جب ہم B ملٹیپلائے کریں گے تو یہ B مائنس A کا سکیر B اور مائنس B کا کیوں بن جائے گا اور یہ ہمارے پاس مائنس 2 A B آ جائے گا یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے جی ہم نے B کو ملٹیپلائے کیا ہے کس کے ساتھ C3 کے ساتھ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو C3 ہے نا اس کو اس میں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ جب یہ 2 A B یہ ایڈ بسیکلی سپریکٹی ہو رہا ہے تو یہ 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک اور بھی چیز دیکھیں ملٹیپلائے کیا ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر جو ہے وہ ڈیوائیڈ بھی کر لیں گے ٹھیک ہوگی جی جو چیز ملٹیپلائے کرتے ہیں وہ ڈیوائیڈ بھی کرنی پڑتی ہے اب ہم جو ہے نا وہ C2 میں یہ C3 ایڈ کر لیتے ہیں تو جس میں ایڈ کریں گے جیسے اس میں چینجنگ آئے گی باقی یہ والا دونوں بلکل اور یہ جب جب اس میں ایڈ ہوگا تو یہ اور یہ دونوں آپ اس میں صالو ہو جائیں گے تو یہ سمپلی ہمارے پاس رہ جائے گا پلس ب کا سکری اب نیکسٹ اس میں جب ہم یہ چیز ایڈ کریں گے تو یہ بھی ذرا دیکھیں یہ اس میں کیا بنے گا تو یہ ہمارے پاس مائنس ٹو بی ہے تو یہ پلاس بی ہوگا تو یہ مائنس ٹو بی اور یہ بی یہ ہمارے پاس سمپلی آ جائے گا جی مائنس بی اور آگے ہمارے پاس یہ جہاں نا سمپل ویسے ہی آ جائے گا مائنس اے سکیر بی اور مائنس بی کا کیوب ٹھیک ہے اور اس کو ہم ایک اور فارم میں لکھ سکتے ہیں اس میں بی اگر کامل لے لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا کامل لیں گے تو یہ اس طرح کی فارم بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کام کر لیتے ہیں جی کہ اس میں سے مائنس بی اگر ہم کامل لیں ہمارے پاس اس کو نا آپ ایک اور فارم ایسے لکھ لیں اس میں رہ جائے گا ون اور چونکہ مائنس کامل لیا ہے اس لیے یہ پلس کیونکہ بی کامل لیا ہے تو اے سکیر اور یہ پلس ہو جائے گا اور بی کیوب ہے نا تو ایک کامل لے لیا تو بیس کے لیے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ فارم اور یہ فارم سیم ہے اس کو بشا کامل لکھیں ٹھیک ہے یہ میں ایسے سرکل گا رہا ہوں میں ایسے اس کو کینسل کر دیتا ہوں ٹھیک ہوگا جی اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اس میں جب یہ ایڈ کریں گے تو یہ زیرو ہو جائے گا کیونکہ ٹو اے بی مائنس ٹو اے بی یہ تو زیرو ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ہو جائے گا زیرو اور یہ جو ہے اس کو آپ جائے وہ ویسے ہی لکھ لیں ٹھیک ہے اور ساتھ منشن کر دیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کی ہے ہم نے سی ٹو میں سی ٹری کو ایڈ کی ہے اب آپ کیا کریں کہ ایک تو اس میں سے آپ جائے اے پلس اے پلس ور اے سکیر سوری ون پلس اے سکیر پلس بی سکیر کامل لیں اور دوسرا اس میں سے جو ہم نے بی ملٹیپلائی کیا تھا وہ واپس کامل لیں لیکن ملٹیپلائی اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے ساتھ سالو کے یہ زیرو بنیں وہ تو بن گئے اب اس میں سے واپس ہم جانا وہ بی بھی کامل لیں گے دو چیزیں ہم نے کامل لینے ہی ہے ایک تو اس میں ہم پہلے یہ تو لکھ لیتے ہیں جو ہے ون پلس اے سکیر پلس بی سکیر ڈیوائیڈ بی بی یہ ہمارے پاس آر ایڈی ہے اب ہم اس میں سے جو کامل لے رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ون پلس اے سکیر پلس بی سکیر کیونکہ رائٹ اینڈ سائیڈ میں ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے ہیں اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور دوسرا ہم اس میں سے بی کامل لینے تو بی میں میں یہاں بھی لکھ لیتا ہوں اب باقی یہ تو ویسا ہی ہے زیرو اے اور ون اس میں دیکھیں یہ کامل لے لی ہے تو رہ گیا جی ہمارے پاس ون اس میں جو ہے نا ہم نے یہ کامل لیا ہے تو یہ رہ گیا ہمارے پاس مائنس بی اب تھوڑا سا آسان ہو گیا کامل لینا زیرو تو زیرو ہی رہتا ہے اس میں سے ہم نے بی کامل لیا اس میں رہ جائے گا ہمارے پاس ٹو بی اور اس میں ہمارے پاس ون مائنس اے سکیر مائنس بی سکیر اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی مائنس ٹو اے یہاں پر منسن بھی کر دیتے ہیں تیکنگ کامل کیا کامل لیا جی کہ ون پلس اے سکیر پلس بی سکیر فرام سی ٹو میں سے کامل لیا ہے اور بی بھی ہم نے کامل لیا جی فرام سی ٹری میں سے ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوگا جی یہ بی اور یہ بی ہو گیا کینسل دیکھیں دونوں ایک جیسے ہیں تو اس کا امام بنا لیتے ہیں جی سکیر یہ ون پلس اے سکیر پلس بی سکیر کا ہو جائے گا ہال سکیر اچھا اب دیکھیں جی اب ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ تو زیرو ہے اگر یہ بھی زیرو بن جائے تو پھر ہم اس پر ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو زیرو بنانے کا ایک اگر یہاں پر اے ہو تو یہ اے مائنس اے تو یہ زیرو ہو سکتا ہے یہاں پر تو اے ہے ہی نہیں اب ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم اس کو ملٹیپلائے کر لیتے ہیں اے کیسے ایسے یہ ڈریکٹ ہو سکتا ہے وہ ڈریکٹ کیسے ہوتا ہے کہ آپ آر ٹو مائنس اس کو آپ جائے نا اے سے ملٹیپلائے کر لیں تو پھر آر ٹو مائنس اے آر ٹری لیکن وہ آپ کو شاید سمجھنا ہے اس لئے میں کیا کرتا ہوں میں پہلے آر ٹری کو جو ہے نا وہ اے سے ملٹیپلائے کر لیتا ہوں تو یہ دونوں تو ویسے ہی آئیں کہ تو ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ملٹیپلائے کر لیتے ہیں بعد میں ہم پھر واپس اس کو کامل لے لیں گے ٹھیک ہے جب یہ زیرو ہو جائے گا اب جب ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ اے ہو جائے گا یہ زیرو زیرو ہی رہے گا یہ اے سے ملٹیپلائے ہو کے مائنس ٹو اے سکر ہو جائے گا اور ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اے کو ملٹیپلائے کیا ہے آر ٹری کے ساتھ یہ واپس کامل بھی لیں گے ٹھیک ہے جب یہ زیرو ہو جائے گا تو پھر اب ہم جائے نا وہ آر ٹو میں سے آر ٹری کو مائنس کریں گے جیتے ہوں کہ اے مائنس اے تو یہ زیرو ہو جائے گا تو نیکسٹ ہمارا سٹیپ ہے وان پلس اے سکر پلس بیس کے تھوڑا سا مشکل لگ رہے آپ سٹوڈنٹس کو لیکن اس کو آپ بار بار دیکھیں پھر اس کی پریکٹس کریں انشاءال آپ کو یہ بہت اچھے سے کلیر ہو جائے گا اب ہم کیا کرنے والے ہیں جی کے آر ٹو میں چینجنگ آئے گی تو باقی سارا ویسا ہی ہے تو لکھ لیتے ہیں زیرو وان اور یہ ٹو بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ویسے ہی رہے گا جی اے ٹھیک ہے اے زیرو اور مائنس ٹو اے سکیل اصل چینجنگ آنی ہے آر ٹو میں یہ نہیں کیونکہ آر ٹو سے ہم مائنس کر رہے ہیں آر ٹھیک کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اے مائنس اے یہ ہو جائے گا زیرو پھر مائنس بی مائنس زیرو تو یہ مائنس بی ہی رہے گا اس میں کوئی فارک نہیں پڑے گا اس میں سے جب یہ مائنس کریں گے تو دیکھیں ذرا کیا بنے گا یہ ون تو آئے گا ون اب دیکھیں اس میں سے یہ مائنس کریں تو یہ بھی مائنس آئے گا یہ اس میں جا کے پھر پلاس ہو جائے گا اب جائے مائنس ہونے گا یہ پلاس ہوگا تو یہ مائنس اے سکیل ہے اور یہ پلاس اے ٹو اے سکیل ہوگا تو یہ سال ہوگے پھر آپ اس میں آ جائے گا پلاس اے سکیل اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا مائنس بی سکیل ٹھیک ہے اس کو آپ راف میں چیک کر سکتے ہیں اس میں سے یہ مائنس کریں آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ آتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ تو ہو گیا 0 اب اس میں سے واپس اے کامل لیتے ہیں تاکہ یہ 1 بن جائے اور اس کو ایکسپینڈ کر لیں تو یہاں پر ہم دوبارہ سے اے اس میں سے کامل لیں گے ایک اور چیز ہی ہم نے یہاں پر اے سے ملٹیپلائر کیا تھا اور یہاں پر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ بھی کرنا تھا کیا وہ ہم نے نہیں کیا بھی ہم کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سو جی اب ہم کیا کریں گے 1 پلس A سکیر پلس B سکیر ہول سکیر ڈیوائیڈ بائی A اب ایک A اور ہم کامل لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والا یہ کہاں سے لے رہے ہیں جی R3 میں سے تو باقی یہ دونوں R1 اور R2 تو ویسے ہی آئیں گے اور R3 میں سے ایک کامل لیں تو یہ 1 رہ جائے گا ٹھیک ہے 0 0 ہی رہے گا اور اس میں سے جب A کامل لیں گے تو یہ مائنس 2 A رہ جائے گا ٹھیک ہے جی اور ساتھ منشن کر دیتے ہیں taking common A from R3 ٹھیک ہے جی R3 میں سے ہم نے جو ہے وہ کامل لیا ہے اب جو ہے وہ آپ C1 پہ ایکسپینڈ کر لیں یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ ایکسپینڈ ٹھیک ہے بائی C1 اب وہ یہ A اور یہ تو A کینسل ہو گیا اس پہ ہم ایکسپینڈ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تو ویسے ہی آئے گا یہاں پر آپ لکھتے ہیں 1 پلس A سکیر پلس B سکیر اور اس کا ہال سکیر اس 1 پہ آپ نے کیونکہ یہ جانا یہ دیکھیں 0 مائنس 0 پھر پلس 1 یہ تو لکھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو ہو جانا میں چلے آپ کی ثانی کے لیے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ confused نہ ہوں تو پہلا آتا ہے جو ویسے یہ 0 پھر آگے نیکس پلس 1 یہ پلس 1 لکھا اور اس کے ساتھ جو باقی دیکھیں یہ جس رو اور جس کالا میں اس کو چھوڑ کے باقی یہ چاروں آپ لکھ لیں یہاں پر آ جائے گا جی 1 اور 2B مائنس B اور یہ 1 پلس A سکیر مائنس B سکیر ٹھیک ہے جی اس کو ہم close کر لیتے ہیں بریکٹ میں اب ہم کیا کریں گے جی یہ تو ہمارے پاس 1 پلس A سکیر پلس B سکیر یہ whole سکیر ہو گیا اور اس کو دیکھیں یہ 0 0 سارا ہتم ہو گیا ان کو اگر آپ تینوں کو سالو کر لیں تو 1 آئے گا ٹھیک ہے 1 لکھیں نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں لکھ دیتا ہوں چلیں آپ کی ثانی کے لیے اب آپ اس کو cross multiply کر لیں پہلے اس کو multiply کریں گے یہ سارا وہی آئے گا 1 پلس A سکیر مائنس B سکیر اور پھر ان کو multiply کریں گے یہاں پر آتا ہے منس لیکن ایک اس کے ساتھ بھی منس ہے تو یہ منس منس پلس ہو جائے گا B اور یہ دونوں multiply ہو کے 2 B سکیر آ جائے گا direct کر دیا جی اب مزید دیکھیں تو 1 پلس A سکیر پلس B سکیر whole سکیر اور یہ سارا سامل ہے 1 سے multiply ہو کے یہی آ جائے گا اس کو ہم simple کر لیتے ہیں یہ 1 پلس A سکیر دیکھیں یہ دونوں آپ اس میں solve ہو کے آ جائے گا پلس B سکیر یہ 2 ہے اور یہ اس کی power 1 ہے تو یہ total جو ہے final ہمارے پاس یہ cube کی فارم میں آ جائے گا 1 پلس A سکیر پلس B سکیر یہ بن جائے گا cube اور یہی آپ کی right and side بھی ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا lengthی ہے لیکن اس کو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی آگے جی next part 6 ہے اور start کرنے سے پہلے میں آپ کو جیسے ایک چیز کہوں گا کہ دیکھیں یہ question تھوڑا سا tricky ہے لیکن آپ جتنی زیادہ practice کریں گے پھر آپ کو یہ بہت اچھے سی سمجھ آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے برشان نہیں ہونا بس دیکھیں جی اب ہم نے اس کو left and side کو solve کر کے یہ side لانی ہے تو یہ left and side لکھ لی آپ دیکھیں جب بھی یہ one one آ رہا ہے اس کی آسان سی zero بناتے ہیں تو ان دونوں کو zero بنانا بڑا ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں میں کیسے zero بناتا ہوں میں کیا کرتا ہوں جی کہ r2 میں سے r1 کو minus کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہم r1 کو یہاں پر fix کر رہے ہیں تو یہ ویسے ہی آ جائے گی 3a 1 اور 2a plus 1 اب ہم r2 میں سے r1 minus کرتے ہیں basically target یہ ہے 1 minus 1 یہ ہو جائے گا zero اب باقیوں کو بھی پھر minus کرنا اس میں سے یہ minus کریں دیکھیں 2a plus 1 minus 3a یہ کیا بنے گا یہاں پر رف پر دیکھیں 2a plus 1 minus 3a یہ دونوں آپ اس مثال ہو کہ minus a plus 1 آ جائے گا یہاں پر minus a minus a plus 1 اسی طرح اس میں سے یہ minus کریں تو یہاں پر دیکھیں a plus 2 ہے جب اس میں سے minus کریں گے minus 2a minus 1 یہ دونوں سال ہوں گے تو یہ minus a اور یہ دونوں سال ہوں گے تو plus 1 یہ آ رہا جی minus a plus 1 یہ بھی یاد رکھنے یہ minus ہے اب اسی طرح آپ نے r3 میں سے r1 کو minus کرنا 1 minus 1 تو یہ ہو گیا 0 اب باقیوں کو بھی minus 3 minus 3 a یہ ویسے ہی آ جائے 3 minus 3 a اور اس میں سے جب یہ minus کریں تو یہ سمپل ہوگا 2 minus 2 a minus 1 ہوگا دونوں minus ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے جی 1 minus 2 a یہ تھوڑا سمپل ہوگا 1 minus 2 a اب آپ کیا کریں یہ کالم ہے c2 اس پر expand کریں لیکن اس پر آپ دھیان سے expand کریں یہاں پر ہم نے یہ چیز سیکھی تھی کہ یہ پہلا element ہے یہ plus کا ہوتا ہے پھر minus پھر آگے plus پھر اسی طرح یہ minus ہوگا یہ plus ہوگا پھر یہ minus پھر اسی طرح یہ plus minus اور یہ plus ٹھیک ہے اگر آپ اس پہ expand کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں پہلے minus کریں پھر column اور second row یہ very important ہوتے ہیں اس پہ مسٹیک کر دیتے ہیں اب دیکھیں میں c2 پہ کیسے expand کرتا ہوں تو یہاں پہ پہ لکھ لیتا ہوں جی expand by c2 ٹھیک ہے اس میں دیکھیں minus 1 آئے گا یہ minus کا ہوگا پہلے تو یہاں پر minus 1 میں نے لکھا اور آپ اس row کو اس column کو چھوڑ کے باقی جو چار elements سے یہ بنتے ہیں minus a plus 1 اور یہ 3 a 3 minus 3 a اور یہاں پر minus a plus 1 اور 1 minus 2 a آجائے گا باقی آپ بشاک نہ لکھیں کیونکہ یہ plus 0 آپ لکھ بھی دیتے چلیں ٹھیک plus 0 اور minus 0 یہ 0 0 یہ ہو جائے گا اب آپ کیا کریں کہ اس کو آگے سوال کرنے سے پہلے دیکھیں اس میں کامل آرہ یہ چیز اس میں بھی ہے آپ بہتر کامل لینے تاکہ آپ کا کوئیسے سیمپل ہو جائے سوال کرنا آسان ہوگا تو یہاں پر ہم minus 1 یہ لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم minus a plus 1 کامل لیں گے یہ بھلا اس میں سے جب ہم کامل لیں گے تو یہاں پر رہ جائے گا اور یہاں پر بھی 1 اور باقی تو آپ نے ویسے لکھ دینا 3 minus 3 a اور 1 minus 2 یہ یہاں پر mention کر دیں ساتھ یہاں پر ہم نے کامل لیا ہے اب دیکھیں ہم کیا کرتے کہ اس کو solve کر لیتے اور اس کے ساتھ اگر آپ right side میں دیکھیں تو a minus 1 ہے تو ہم اس میں سے minus کامل لے لیتے ہیں ایک تو minus 1 اور ایک اس میں سے minus کامل لیں گے تو یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں minus 1 اور یہ کیا ہوگا سائن چینج ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا plus اور minus 1 ہو جائے گا اب یہ چیز بن گیا اور یہاں پر آپ کیا کریں گے جیس کو solve کر لیں تو یہ آپ کے پاس 1 سے multiply ہوکے یہ ہی آ جائے 1 minus 2 a اور پھر ان دونوں کو multiply کریں آپ کو بتائے کہ یہاں پر minus آتا ہے اور یہ 1 سے multiply ہوکے یہ آ جائے گا 3 minus 3 a ٹھیک ہوگیا جی اب آگے ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہو جائے گا 1 کیونکہ minus minus sine plus کا ہو جائے 1 1 سے multiply ہوکے 1 آ جائے گا تو simply یہاں پر رہ جائے a minus 1 اور اس کو بریکٹ اوپن کریں تو 1 minus 2 a اور minus ہو تو sine change ہو جائے کہ minus 3 اور 3 a ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو مزید دیکھیں تو a minus 1 اور یہ آئے گا جی دیکھیں اس میں سے پہلے ہم a لکھ لیتے ہیں دیکھیں 3 a اور minus 2 a یہ آ جائے a اور 1 minus 3 یہ آ جائے گا minus 2 اور یہ ہی آپ کی right hand side b ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا solve آگے جی next part 7 ہے اس کو ہم نے solve کر کے answer لے کرنی 4 a b c left hand side کو ہم نے لکھ لیا اب دیکھیں ہم کیا trick کریں کہ اس کو solve کریں کوئی ایک بان جائے تو یہ b plus c ہے اگر یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے اور یہ بھی minus کر لیں تو یہ بھی 0 بن سکتا ہے اب کیا trick لگائی ہے ہم نے r 1 میں یہ جا کے دونوں minus کر دیں اس کو لکھ لیتے ہیں یہ ہاں پہ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں b plus c اور یہ بھی اس میں minus b اور یہ بھی جا کر minus c ہو جائے سیم آپ نے یہاں پر بھی ویسا ہی کرنا ہے a a میں جا کے یہ minus c اور a ہو گا اور یہ بھی جا کے minus c ہو جائے go سیم ادھر کیا کیا ہے جی اس میں ہم نے r 1 میں سپریک کیا ہے اس کو r 2 اور r 3 ویسے ایسے لکھتے ہیں اس کو نہیں تو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں r 1 یہ ویسے بھی minus r 2 minus r 3 یہ آپ کی سمجھ جلدی آ جائے گی ہم نے r 1 میں یہ دونوں جا چیزیں کینسل ہو رہی ہیں یہ تو ہو گیا 0 یہ ہم لکھ لکھ لیتے ہیں 0 اور یہ ہمارے پاس minus c minus c اور minus 2 c اور minus b minus b minus 2 b آ جاتا ہے اور ان کو دونوں روز کو ویسا ہی لکھ دیتے ہیں اب مزید دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہتر 1 جو ہمارا 1 ہے یہ تو چلیں 0 ہے کم سے 0 اور اس کے ساتھ جو بھی آگے آگے گا اس لئے لکھنے کی ضرور تین جو ہم لکھیں تو یہ لکھ سکتے ہیں لیکن نہیں لکھنا کیونکہ 0 ہے تو 0 ہی ہونا اس نے ویسے بھی دوسرا element minus b آئے گا minus b اب یہ c یہ بھی لکھ لیتے ہیں یہ جس رو جس کالا میں یہ چھوڑ کے یہ چار ہوں آپ لکھ لیں minus 2 c minus 2 b اور c plus a اور یہ آجائے b بس ان کو آپ solve کریں یہ تو 0 آپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ direct لکھیں minus b اور اس کو solve کریں یہ minus c multiply ہو جائے a plus b کے ساتھ پھر minus آتا ہے چونکہ یہ minus plus ہو جائے اور یہ ہمارے پاس بن جائے دونوں multiply 2 b c ٹھیک ہے اب next آپ نے کیا کرنا جی plus c اور ادھر بھی آپ ان دونوں کو multiply کریں تو minus 2 b c آرہ ہے اور minus ہوتا ہے اور 2 b کو آپ 2 b کو آپ اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں یعنی c plus a کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب ان کو آپ اس میں solve کرتے ہیں تو یہ minus b اور یہ جب c ان دونوں سے multiply ہوگا تو پہلے آ جائے گا یہ minus 2 a c اور اس minus کے وجہ سے یہ بھی minus اور c آ جائے گا 2 b c اور plus 2 b c چلیں یہ cancel بھی ہو جائیں پھر آگے plus c یہاں پر بھی اس دونوں کو multiply کریں minus 2 b c اور plus یہ multiply ہوں گے تو plus 2 b c اور plus 2 a b چلیں یہ بھی دونوں آپ cancel ہو جائیں گے اب یہاں پر ہوگے cancel یہ بھی ہوگے cancel تھوڑا سا کام آسان ہو گیا minus b اور یہاں پہ رہ گیا minus 2 a c پھر آگے یہ plus c اور ادھر رہ گیا 2 a اور یہ b ٹھیک ہے اب یہ minus sin تو plus کا ہو جائے گا 2 پھر دیکھیں a b اور c یہ a b اور c لکھ لیا آپ نے پھر 4 a b اور c اور یہی ہمارے پاس right and side b ہے ٹھیک ہے یہ پروو ہو جاتا آگے آگے نیکسٹ ہمارے پاس part 8 ہے اور اس کو solve کر کے یہ چیز ہم نے لے کر آنی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم اس میں کیا trick use کرتے ہیں اب trick یہ ہے کہ دیکھیں یہاں ہم multiply کر لیتے ہیں b ساتھ اور اس کو multiply کر لیتے ہیں c کے ساتھ ٹھیک ہے پھر سارا اسے ہم روز سے multiply کر لیتے ہیں اور اسی طرح باقی روز سے multiply کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارا پاس جو پہلا step ہوگا کہ ہم کیا کریں گے ہم پر لکھ لیتے ہیں پہلے تاکہ ہم a سے multiply کرنے لگے r1 کو r1 کو ہم نے multiply کرنا a کے ساتھ یہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus a b c اور ادھر جب a آئے گا تو a b square plus a b c ہو جائے گا سیم ادھر بھی a c square plus a b c ہو گیا اب next ہم نے b کو multiply کرنا جی r2 کے ساتھ تو یہاں پر b آ جائے گا بھی اس کے ساتھ جب multiply ہوگا تو یہ ہمارے پاس a square b plus a b c بن جائے گا a b c اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus a b اور c اور اس کے ساتھ جب multiply کریں گے تو b c square plus a b c آ جائے گا اور اسی طرح ہم r3 کو c سے multiply کریں یہ آپ کو logic سمجھ آ جائے کہ ہم multiply کریں trick ہم نے دیکھی تھی پھر آگے بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں multiply c اور یہ ہمارے پاس minus a b اور c آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں جی کہ r1 r2 r3 c a b c کو multiply کی ہے اور یہاں پر ہمیں divide b کرنا پڑے a b c کے ساتھ اب ہم column سے جانا وہ کامل لے لیتے یہاں سے c one سے a کامل لے سکتے ہیں دیکھیں ادھر بھی a ہے اس میں a کامل لیں گے اس میں b اور c اس کی ملٹیپلائی کی یہاں سے کامل لینے کی کی ضرورت ہے اب یہ چیز آپ کو سمجھ جائے گی پہلے ہم کامل لے لیتے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جب کامل لیں گے تو یہ a b c آ جائے گا اور یہ a b c نیچے والا اور یہاں سے دیکھیں اب آپ لیں a کامل لیں a کامل لیں گے تو یہ مارے پاس رہ جائے گا b c اس میں سے جب آپ a کامل لیں گے تو یہ آ جائے گا a b plus b c اور جب a کامل لیں گے to a c plus b c رہ جائے گا اور اس میں سے b کامل لیں تو یہ ہمارے پاس a b plus a c رہے گا اور اس میں جب لیں گے b کامل تو minus a c اور next بن جائے b c plus a c اس میں c کامل لیں c ان دونوں میں سے نکل جائے گا تو باقی رہ جائے گا a c r plus a b اور اس میں سے رہ جائے گا ہمارے پاس b c plus a b اور ادھر رہ جائے گا minus a b ٹھیک ہے پھلے تو ہم لکھ لیتے پھر میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں کہ ہم نے کیوں کیا ہے ہم اب یہ تو ہو گیا دونوں cancel اب آپ دیکھیں جو آپ کو logic بھی سمجھ آ جائے گی کہ اگر ہم r 2 اور r 3 کو گرام اس میں ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس جو ہم نے right side میں یہ چیز لے کر رہنی ہے تو یہ فارم بن سکتی ہے ٹھیک کیسے بنے گی دیکھیں آپ کو خود سمجھ آ جائے گی میں اس میں ایڈ کرتا ہوں آپ کو clear ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ ہے minus b c اس میں آپ یہ add کر دیں plus a b اور b c اور یہ چیز بھی اس میں add کر دیں یہ plus a c اور b c آ جائے گا same آپ نے یہاں اور plus a c same ادھر بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جی کہ a c plus a b ہے اور پلس کر دیں یہ جا کے اوپر ب c plus a b اور یہ پلس کرنا لیکن چونکہ minus ہے تو یہ minus a b ہو جائے گا باقی یہ دونوں روز ویسی ہی آئیں گی پہلے ہم ان دونوں کو ویسے لکھ لیتے اور اس step میں ہم نے کیا کیا ہے کیونکہ سائٹ پہ زیگہ نہیں ہے تو ہم ادھر اوپر لکھ لکھ لیتے ہم نے r1 میں add r2 کو اور r3 کو ٹھیک ہے اب چونکہ 3 نے ہو تو اس کو اس فارم میں لکھ لیتے ایسوسیٹی ہمارے پاس a b cancel ہو رہے اب دیکھیں یہاں باقی کہہ رہ گیا اب باقی ہمارے پاس یہاں پر رہ گیا a b ٹھیک اور اس کے بعد b c اور اس کے ساتھ a c یا اس کو آپ c a بھی کہہ سکتے ہیں اب دیکھیں جو آپ کی right side میں یہ وہی چیز بن رہی ہے اب ادھر بھی ویسے ہی بن رہا وہی چیز بن رہی a b b c اور اس کو آپ c a لکھ لیں یہ a b plus b c اور plus c a same ادھر بھی وہی چیز ہے a b b c اور c a a b plus b c اور c a آہ جائے گا ٹھیک ہے جی اور r 2 اور r 3 کو آپ ویسے لکھ لیں پہلے اب یہ دیکھیں یہ تینوں r one میں same چیز ہے اب ویسے بھی ہمیں right hand side میں یہ چیز ہے یہ ہم یہاں سے کامل لے لیتے ہیں یہاں پر لکھ لیتے ہیں یہ ہم نے لکھ لیا taking common a b plus b c plus c from r r میں c ہم نے کامل لے لیا تو یہاں پر اس کو باہر لکھ باقی r 2 اور r 3 ویسے ہی لکھ لیں آپ دیکھیں جب بھی 1 1 آرہ ہیں تو آپ کو 2 0 بنا لیں آپ کے لیے پھر وہ آسان ہو جائے گا ان دونوں کو 0 بناتے ہیں یہ 0 کیسے بنیں گے ہم یہاں پر c 1 کو fix کر لیتے ہیں c 2 minus c 1 کرتے ہیں پھر c 3 minus c 1 کر لیتے ہیں یہ ہمارے لئے آسان ہو جائے گا یہ a b plus b c اور plus c a لکھا ویسے ہی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم mention کر دیتے ہیں جی ساتھ ساتھ کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں c 2 میں c 1 minus کریں گے c 1 جو fix ہے یہ ویسے ہی آئے گی تو اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں a b plus b c a c plus b c اب دیکھیں r 1 minus 1 یہ ہو جائے گا 0 اس میں سے یہ minus کریں یہ دیکھنے آپ میں minus کیسے ہوگا میں لکھ لیتا ہوں minus a c یہ جب minus ہوگا یہ دونوں کے sign ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا minus a b اور minus b c ٹھیک ہے اور اس میں سے جب یہ minus کریں گے تو یہ میں پہلے لکھ لیتا ہوں یہ سارا b c plus a c اور یہ جب minus ہوگا تو دونوں کے sign change ہو جائیں گے minus a c minus b c ہو جائے گا سہم ب c plus a b اور یہ minus ہوگے دونوں کے sign change ہوں minus a b minus b c سہم ادھر بھی minus a b میں سے یہ minus ہو جائیں گے دونوں minus a c minus b c ہو گیا اب ان کو تھرہ solve کر لیتے ہیں ساتھ کچھ تو cancel ہو رہے یہاں پر دیکھیں یہ plus b c minus b c ہو گیا چلیں یہ تو کم سے کم zero ہو گئے ہمارے لئے زیادہ آسان ہو گیا کام اب باقی کہہ رہے گئے a b plus b c اور c a ٹھیک ہے اور باقی ہم لکھتے ہیں جیس میں سے one رہ گیا یہ تو ویسے یہ ab b b c اسی طرح a c b c اب دیکھیں یہ تو بن گئے تھا zero کو پہلے لکھ لیں ٹھیک ہے اور پھر plus b c کیونکہ minus کامل لیا تو سارے plus ہو جائیں گے اور پھر اس کو جو ہے نا آپ c a کر لیں plus c a اور یہ تو ہو گیا zero آگے next یہ بھی zero ہے اس کے نیچے بھی zero ہے اور یہ اس میں بھی minus کامل لیں تو minus کامل لیں گے تو a b plus a b اس کو میں پھر لکھ رہا ہوں plus b c اور پھر اس کو لکھ رہا ہوں plus اچھا یہ a c a 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 ساتھ دیکھیں سمپل بھی ہو گئے اب ہم کیا کرتے ہیں جی کہ r one پہ expand کر لیتا ہے تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں expand by r one ٹھیک ہے بچہا آپ نے practice کرنی ہے لیکن practice کریں گے تو انشاءال آپ کو clear ہو جائیں گے اب ہمارے پاس a b plus b c plus c a آگیا اور r one پہ expand کریں گے تو یہ one لکھا یہ جس رو اور جس کالم میں اس کو چھوڑ کے باقی آپ لکھ لیں باقی ہمارے پاس r جی minus اور یہ بنے گا a b plus b c plus c a اور اس کے بعد یہاں پہ رہی جی zero ادھر بھی zero ادھر minus a b plus b c plus c a ٹھیک ہے جی اب آپ کیا کریں کہ اس کو cross multiply کر لیں یہ سارا سمجھل ہے one سے multiply ہو کے یہ ہی آ جائے گا a b b c اور c a اور یہ جب دونوں multiply ہوں گے دیکھیں minus sine plus کا ہو جائے گا اور یہ دونوں بالکل سیم لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ simply دیکھیں اس کا scale ہے اور یہ power one ہے تو یہ cube بن دائے گا a b plus b c plus c a cube ایسے آپ question right side is scale so book mistake is scale not this cube is correct we can crack here right side and and this question is cube because we have cube and book here mistake is so you can correct to do it next part 9 is left side and side and side and side but there is trick here here we can do it and here simple trick we can do it that we can to multiply and then we can solve ہے تو ویسے یہ سالو ہو سکتا ہے تو یہی ٹرک ہم یوز کرتے ہیں جی اے بی سی سے ہم ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں پر ہم ڈیوائیڈ بھی کر لیتے ہیں اور پھر ہم یہاں پر لکھ بھی لیتے ہیں جی کہ اے کو ملٹیپلائے کرنا ہے آر ون سے پھر سی ون سے کامن بھی لے لینا ہے اس کو ملٹیپلائے کریں جی ازرا اے سے تو یہ اے اور یہ بی پلس سی ہول سکیر آ جائے گا ادھر جب اے آئے گا تو یہ اے سکیر بی اور یہ ہمارے پاس بن جائے گا سی اے کا سکیر پھر اسی طرح آپ نے بی کو ملٹیپلائے کرنا ہے جی آر ٹو کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس آئے گا اے بی کا سکیر اور یہ آ جائے گا بی پھر اے پلس سی سکیر اور یہ بن جائے گا جی بی کا سکیر اور سی پھر سی کو آپ نے آر ٹھری کے ساتھ ملٹیپلائے کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس اے سی کا سکیر اور یہ بی سی کا سکیر اور اسی طرح یہ سی اے پلس بی ہول سکیر آ جائے گا اب آپ نے روز سے ملٹیپلائے کی اب کامل جائے نا وہ کالم سے کامل لے لیں ٹھیک ہے جب کامل لیں گے تو یہ بی پلس سی اور یہ ڈیوائیڈ بے اے بی سی یہ تو ویسے ہی ہے یہ آپ نے کامل لینا ہے ٹھیک ہے اب کامل جائے دیکھنا ہے کہ آپ نے کامل وائز بینا وہ کامل لینا ہے تو اس میں ہم اے کامل لیں گے یہ والا یہاں پر رہ جائے گا بی پلس سی ہول سکیر ٹھیک ہے اور یہ رہ جائے گا بی کا سکیر اور یہ سی کا سکیر پھر یہ نا ان میں ایڈ کریں گے تو یہ سوال سوال ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں آپ بی کا عمل لیں تو یہ رہ جائے گا اے کا سکیر اے پلس سی ہول سکیر اور یہ سی کا سکیر نیکس میں آپ سی کا عمل لیں تو اے سکیر بی سکیر اور یہ اے پلس بی ہول سکیر آ جائے گا یہاں پر منسن بھی کر دیں جی کہ کیا کیا ہم نے taking common A کو ہم نے کامل لیا جی from C1 B جو ہے وہ C2 سے لیا ہے اور C کو جو ہے ہم نے C3 سے کامل لیا ہے اور یہ تو ہو جائیں کہ cancel اب ذرا آپ نے C کو understand کرنا جی اب ہم یہ کریں گے کہ C2 میں سے یہ minus کر لیں گے اسی طرح پھر C3 میں سے بھی یہ minus کریں گے کم سے کم یہ same ہو جائیں گے کچھ نہ کوئی solution ہمارا یہاں پر آ سکتا ہے تو یہاں پر ہم یہ کریں گے جی کہ یہ تو fix ہے ہمارے پاس B C square اور یہ B کا square اور یہ C کا square اچھا اس میں سے C2 میں سے C1 کو minus کر لیں تو یہاں پر A کا square ہے یہ جب minus ہوگا تو یہ minus B plus C whole square ہو جائے گا اسی طرح A plus C whole square ہے اس میں سے یہ B جا کے minus ہو جائے گا اور یہ C square minus C square ہوگا تو کم سے کم یہ zero ہو جائے گا اسی طرح C میں سے یہاں پر بیشہ ایک ساتھ ساتھ لکھتے جائیں C2 میں سے C1 minus کیا اب C3 میں سے C1 minus کریں A میں سے یہ جا کے minus ہوگا تو A square minus B plus C whole square ہوگیا next P میں سے یہ جا کے minus ہوگا تو B square minus B square یہ کم سے کم zero ہو جائے گا اور اس میں سے یہ minus کر دیں A plus B whole square اور یہ جا کے minus C square ہو جائے گا اب اس میں کچھ تو یہ ہوگے cancel یہ zero بھی ہو جائیں گے اور یہ تو سیم ہی آئے گا پہلے ویسے اس کا لکھ لیتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ فرمولا use کریں دیکھیں یہ A square سمجھ لیا ہے یہ سمجھ لیا ہے B square A square minus B square اس کو ہم لکھتے ہیں A plus پھر یہ آگے B A plus B اور اسی طرح A minus B اب minus لکھیں گے تو یہ دونوں minus ہو جائیں گے ٹھیک ہے A minus B minus C سم آپ کا وہی چیز ہے چونکہ یہ بھی ویسے ہی بن جائے گا A plus یہ ہو جائے گا جی B اور اسی طرح A minus یہ آ جائے گا B ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے فرمولا use کی ہم نے اور یہاں پر ہم یہاں پر بھی فرمولا use کرتے ہیں یہ سمجھ لیا ہے A کا square یہ B کا square یہ ہمارے پاس A پھر یہ آ جائے گا پلس B اور اسی طرح یہ A اور یہ minus B ٹھیک ہے یہاں پر فرمولا use کرتے ہیں یہ سمجھ لیں A اور یہ سمجھ لیں B ہے تو یہ ہمارے پاس A ٹھیک ہے پلس B اور اسی طرح یہ آ جائے گا جی A minus یہ B ٹھیک ہے اب ہم یہ کامل بھی لے سکتے ہیں دیکھیں A plus B plus C یہ بھی تھوڑا سا آگے بھی سے لکھا ہے لیکن A plus B plus C ہے تو C2 میں سے ہم یہ کامل لیں گے اور C3 میں سے بھی یہ ہم کامل لے سکتے ہیں سو یہاں پر لکھ بھی لیتے ہیں taking common taking common A plus B plus C from C2 میں بھی ویسے ہی ہے اور C3 میں بھی یہی چیز ہے سو ایک ہی دفعہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے کامل لیتے ہیں کیونکہ دو دفعہ کامل لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی یہ A plus B plus C کیونکہ دونوں میں کامل لینے تجھلیے یہ سکیئر ہو جائے گا باہر ایک ادھر سے کامل آئے گا اور ایک ادھر سے یہ پھر بن جائے گا سکیئر اچھا فرس کالم تو ویسے ہی آپ نے لکھتے ہیں نا جی جو کہ ہمارے پاس آئے گا B plus C all square اور B square اور یہ C square اچھا اب اس میں سے آپ نے یہ کامل لے لیا تو یہ رہ گیا منس والا A منس B منس C اور اس میں سے رہ جائے گا جی A منس B میں لکھ لیتا ہوں پھر پلس C کر لیتا ہوں اور یہ تو 0 ہے ہمارے پاس اس کے بعد next اس میں جو ہے وہ رہ جائے گا A منس B منس C اور یہ 0 ہے اور last میں A plus B منس C رہ جائے گا ٹھیک ہوگی جی اچھا یہ چیز ہم نے اوپر لکھ دیتی سائٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں بھار اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فرمولہ اوپن کر لیں اور یہ دونوں پھر سبٹریک کریں تو یہ آپس میں سال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم فرمولہ اوپن کر لیتے ہیں اور ایک ہی سٹیپ میں سال سبٹریک بھی کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ لنسی نہ ہو A plus B plus C whole square اب دیکھیں یہاں پر میں فرمولہ اوپن کرنے لگا فرمولہ کے B کا square plus C کا square minus 2 B C ٹھیک ہے minus 300 plus C آئے گا اچھا اب یہ یہ دونوں بھی جا کے سبٹریک کریں minus B square اور یہ اوپر جا کے minus C square اسی طرح اب کیا کریں گے بسیکل ہم R1 میں جو ہے یہ دونوں جا کے سبٹریک کر رہے ہیں اب یہ بھی لکھ لیں سارا A minus B minus C اور یہ جا کے جب سبٹریکٹ ہوگا تو ان کے سائنس یہ ہو جائیں گے یہ minus A جو minus ہے وہ plus ہو جائے گا جو plus ہے وہ minus ہو جائے گا تو یہ plus B اور minus C سہم ادھر بھی ایسے ہی ہے جی A minus B minus C اور یہ تو چلیں 0 ہے یہ جا کے جب ہوگا تو یہ minus A minus B اور plus C ہو جائے گا باقی یہ والے جو R2 اور R3 یہ آپ نے سہم ہی لکھ لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں تو سائٹ پہ اب جگہ نہیں ہے تو یہاں پہ اوپر ہم لکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا کیا یہاں پہ R1 میں ہم نے minus کیا ہے R2 کو اور R3 کو ٹھیک ہے اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں آپ اگر اس کو سمپل کریں تو یہ کم سے کم جاں وہ کینسل ہو گئے اور اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں کینسل ہو رہی ہیں یہ B کینسل ہو رہا ہے اس کے علاوہ جس A بھی کینسل ہو رہا ہے اور اس میں A کینسل ہو رہا ہے اس کے علاوہ جس C کینسل ہو گئے باقی لکھ لیتے ہیں جو بچ گیا ہے A plus B plus C whole square اچھا اس میں رہ گیا جس 2 B C اور اس میں minus C minus C یہ minus 2 C بن جائے گا اور یہ minus B minus B یہ minus 2 B بن جائے گا تو دیکھا جس 2 اس میں بھی آ رہا ہے اس میں بھی آ رہا ہے اس میں بھی ہے تو یہ 2 ہم کامل بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر direct solve کر لیتے ہیں جی ہم نے 2 کامل لے لیا یہ 2 کامل چلا گیا سمپل یہاں پر رہ گیا ہمارے پاس B C اور اس میں سے minus 2 C بنا تھا 2 تو کامل لیا تو یہ minus جانا وہ باقی یہ جو دونوں ہے آپ ویسے ہی لکھ لیں یہ ہم نے سار mention بھی کر دیا جی taking common 2 from R1 باقی یہ لکھ لیا تھا اب ہم یہ already lengthy ہو گیا جی تو ہم بجائے اب اس کو مزید solve کرنا ہے کہ ہم direct اس کو expand کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں جی کہ expand by C جس میں کم سے کم جانا اس میں 0 ہے اس میں بھی ہے تو C3 سے کر لیتے ہیں جی C3 پہ ہم نے expand کر لیا تو یہ ویسے ہی آئے گا جی 2 A plus B plus C whole square اور اس پہ اگر ہم expand کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس minus B اور اس کی row اور column چھوڑ کے باقی یہ آپ نے لکھ لینا ہے یہ آپ کے پاس آجائے گا B کا square A minus B plus C اور C کا scale 0 اس کے بعد 0 ہے اس کو لکھیں نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں چلے لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد next یہ ہے جی ہمارے پاس A plus B minus C یہ جس row اور جس column ہے یہ چھوڑ دیں باقی آپ لکھ لیں elements سارے وہ ہمارے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 2 A plus B plus C whole square اور اس کو اگر ہم solve کریں تو دیکھیں یہ minus B ہے یہ جب دونوں multiply ہوں گے تو یہ 0 ہو جائے گا اور minus پھر C جائے نا اس سے جا کے multiply ہو جائے گا تو C square direct بھی کر سکتے ہیں ویسے کر لیں بہتر ہے چلیں لکھ لیں A minus B plus C اور اس کے ساتھ پھر آگے ہمارے پاس یہ minus 0 0 کو لکھنے کے ضرورت نہیں ہے direct آپ لکھیں A plus B minus C اور اس کو بھی آپ expand کر لیں ان دونوں کو multiply کریں P C جو ہے A minus B plus C کے ساتھ minus دہ بھی minus ہے تو یہ plus ہو جائے گا B square C آ جائے گا اب ان کو آپس میں solve کریں تو دیکھیں یہ تو ویسی لکھ دیا اب یہ 0 ہے نہیں سمجھیں minus B جب اس سے multiply minus sin plus کا ہو جائے گا B C square اور اس کے ساتھ یہ A minus B اور plus C آ جائے گا اور اس میں پہلے یہ تو اس چلیں ایسی لکھتے A plus B minus C اس کو solve کر لیتے ہیں یہ solve ہو گا جب آپ B C کو multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا A B C minus B square C plus B C square plus B C square ٹھیک ہے اور اس میں کم سے کم یہ cancel ہو رہا ہے باقی لکھ لیتے ہیں یہ 2 A plus B plus C whole square اور یہاں پر بھی آپ کیا کریں یہ ویسی لکھ لیں B C کا square A minus B plus C اور پلس آگے A plus B minus C اس میں درست solve کریں دیکھیں A B C اور یہ B square C یہاں پر B C ہم کامل لے سکتے ہیں B C اگر ہم کامل لے لیں تو باقی رہ جائے گئے یہاں سے A اور plus C ٹھیک ہے یہ ہم نے A B C اس میں کامل لی ہے اب next یہ ہو سکتا ہے B C اس طرف یہ term اور دوسری بھی B C ہے اور اس میں B C اب B C بھی ہم چھوٹی ویلیو ہے بڑی اس کو پہلے لکھ لیتے A plus C اور A plus B minus C آ جائے گا اب ہم کیا کرتے اس کے ساتھ اور ان دونوں کو ملٹی پلائے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس A C minus B C اور plus C کا سکیر پھر آگے plus A کو پہلے ان سے ملٹی پلائے کریں تو یہ A سکیر plus B C minus A C کو ان تینوں سے ملٹی پلائے کریں plus A C plus B C minus C کا سکیر اب اس میں یہ ہے کہ کچھ ٹرم جائے وہ ہماری کینسل ہو سکتی ہیں دیکھتے ہیں جی تو یہ ہمارے پاس ایک کینسل ہو رہا A C اس کے ساتھ اور B C یہ بھی کینسل ہو رہا ہے C بھی چلیں کینسل ہو رہا ہے سارا ہی کینسل ہو جائے بہت لیندھ ہی ہو رہے لیکن آپ پرشان نہیں ہو نا دیکھیں آپ پریکٹس کریں گے انشال آپ کو چیز ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ آج گا 2 B C آگے 2 B C اور A plus B plus C whole square اور بریکٹ میں ہمارے پاس A square A square اور اس کے ساتھ ہمارے پاس رہ گیا A کا ہم نے mistake کیا یہ A square اور پھر یہ A B آنا تھا یہ جو ہم ٹھیک ہے اب یہ پر ہمارے پاس آ جائے گا A B اور اس کے ساتھ پلس A C اب اس کو تھوڑا ساتھ سمپل کر لیتے جی تو یہ 2 B C اور یہ A پلس B پلس C whole square اس میں سے A کامل لے لیں ٹھیک ہے بہتر تھا یہ پر ہم لکھ لیتے A B C ہو جائے گا اس میں A کامل لیں گے تو A ادھر رہ جائے گا B plus C اور یہ بن جائے گا 2 A B C دیکھیں یہ دونوں سے M ہے A plus B plus C یہ بن جائے whole cube اور یہ ہی جو ہے وہ آپ کی right hand side بھی ہے یہ ہو گیا complete finally سا ہے لنٹی ہے لیکن اس کے پریکٹس کریں گے آپ کو سمجھ جائے گی اب جی نیکس جو آگے پارٹ ہے وہ 10 ہے اور اس کو ہم solve کریں گے یہ left side ہے اور right side آ جائے گی دیکھتے ہیں جی اس کو ہم نے کیسے solve کرنا ہے دیکھیں اس میں trick یہ ہے یہ ہم r1 میں add کر لیتے ہیں اس سے ہمارے پاس کوئی result آئے گا تو یہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ r1 میں جیسے b plus c ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں b plus c اور یہ اس میں جا کے add کر لیتا ہوں یہ plus c plus a اور same یہ بھی اس میں add کر لیتا plus p ہو جائے گا اور next یہ plus p plus q ہو جائے گا same یہ دونوں بھی اس میں add کر لیں گے تو y plus z plus z plus x plus x plus y باقی یہ r2 ہے اور r3 ہے یہ دونوں بلکل آپ نے ویسے ہی لکھ لینی ہے اب کیونکہ side پر جگہ نہیں ہے تو پر اوپر لکھ لیتے ہم نے اس میں کیا کی ہے اس میں r1 میں r2 کو r3 کو add کی ہے اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو سمپل کر لیتے ہیں اب دیکھا جائے تو یہ a 2 a ہو جائے گا اسی طرح 2 b اور 2 c ہو گا لکھ لکھ 2 q اور plus 2 r بن جائے گا اور یہاں پر 2 x 2 y 2 z یہ مارے پاس 2 x plus 2 y plus 2 z ہو گیا اور یہ r2 اور r3 آپ نے بلکل یہاں پر بھی ویسے ہی لکھ لی نہیں ہے اب next دیکھا جائے تو اس میں 2 ہم کامل لے سکتے یہاں 2 اس کے ساتھ یہاں پر رہ جائے گا a plus b plus c a plus b plus c رہ گیا اور سیم یہاں پر p q r اور x y z یہاں پر ہم لکھ بھی لیتے ہیں taking common 2 from r1 ر1 میں سے ہم نے کامل لے لیا اب باقی یہ دونوں ہیں r2 اور r3 یہ تو same ویسی ہوں اب next یہ کرتے ہیں کہ r1 کو fix لینے دیتے ہیں r2 میں r2 کو subtract کرتے ہیں اس میں دیکھیں subtract کرنے سے کیا ہوگا اس میں سے یہ subtract کریں گے minus a minus b minus c کم a اور c cancel ہو جائیں گے b آ جائے گا یہاں پر بھی سی 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 ہو جائیں گے اور اس کو بھی پھر ہم اس میں subtract کریں گے یہ بھی دونوں روز ہے وہ simple ہو سکتی ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ کرنا ہے r2 minus r1 r1 کو fix کر لیتے ہیں جو چیز fix ہے اس میں کوئی changing نہیں ہوگی ہم اس کو ویسے لیتے ہیں a plus b c p q plus r اور اسی طرح x y اور z اب r2 minus r1 آپ رہے کرنا ہے تو یہ r2 ہے ٹھیک ہے آپ لکھ لیں پہلے جیسے c plus a اس میں جب آپ یہ minus کریں گے ان کے sin change ہو جائیں گے یہ minus a minus b اور minus c ہوگا اسی طرح یہاں پر لکھیں پہلے r plus ہو جائیں جب آپ یہ minus کریں گے جیسے یہ اوپر لکھا ہو ہے minus b minus c اور پھر آپ لکھیں gp plus q اس میں b minus p minus q اور minus r آ جائے گا پھر اس ہی طرح x plus y اور اس میں بھی minus x minus y اور minus z اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ cancel ہو رہا ہے ہمارے پاس اس میں جو a cancel ہو رہا ہے c بھی cancel ہو جائے گا اور اس میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس p r cancel ہو گئے اس میں x z cancel ہو رہا ہے same یہاں پر دیکھا اور p cancel ہو گیا اس میں x اور y cancel ہو گیا باقی جو چیزیں رہ جاتی ہیں جی وہ یہاں پر سمپل لکھ لیتے فرس جو رو ہے کیونکہ وہ fix تھی وہ ویسے ہی آجائے گی ٹھیک ہم لکھ لیتے ہیں تو یہ سمپل کر لکھ لیا جی اس میں سے ہمارے یہ r 2 اور r 3 ہم ایڈ کریں تو یہ a b ہے اس کے ساتھ cancel ہوگا c اس کے ساتھ ہوگا تو یہ a رہ جائے گا اسی طرح یہ بھی سمپل ہو جائیں گے اور ہماری جو right inside ہے وہ بننا start ہو جائے گی تو یہ equal کا sign باقی ابھی ہم یہاں پر لکھ r اور یہ اوپر چلے جائیں کہ minus q اور minus r x plus y plus z اور minus y minus z ہو جائے گا یہ ہم نے کیا کی ہے r1 میں r2 کو اور r3 کو جو ہے وہ add کی ہے اب باقی یہ r2 اور r3 یہ تو ایسے ہی آ جائے گی اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو q اور r cancel ہو گیا اس میں ہمارے پاس y اور z cancel ہو گیا باقی کہہ رہ جاتا ہے جی وہ لکھ لیتے ہم ایک تو 2 ہے start میں اور یہاں سے a رہ گیا یہاں سے p اور یہاں سے ہمارے پاس x رہ جاتا ہے باقی ہمارے پاس minus b minus q اور یہ ویسے ویلیوز جو ہے وہ ساری آ جائیں minus c minus r اور minus z اب تقریبا جو right and side بن چکے لیکن یہ minus کے science ہیں یہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہم اس کی ہے جو r 2 میں سے اور 3 میں سے کامل لے لیتے ہیں یہ ہم نے لکھ لیا taking common minus 1 from r 2 اور اس 1 minus یہ r 2 والا اور r 3 والا باقی جو first row ہے یہ a p x یہ same ہے اب یہ elements ہیں یہ سارے plus کے ہو جائیں کیونکہ minus ہم نے common لے لیا اور same اس طرح r 3 بھی یہ plus ہو جائے کیونکہ minus ہے وہ ہم نے common لیا اور یہ minus minus یہ multiply ہو جائے گا یہ ہمارا ویسے ہی ساتھ آجائے گا اور یہ ہی رائٹ سائیڈ بھی ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آگے جی next part 11 ہے a b ہے اور یہ equal ہم اس کو الگ سے لکھ سکتے ہیں جیسے a کا الگ ہو گیا اور b کا الگ ہو گیا اسی طرح پھر a inverse سکتے ہیں اگر یہ چیز ہمارے پاس ہو then far a square matrix جس card 3 by 3 ہے prove that یہ چیز ہم نے پروف کرنی ہے جب یہ پروف ہو جائے گی تو یہ ایک فرمولا بھی بن جائے گا آپ نے اس چیز کو یاد رکھ رکھ ہے کہ a ka determine equal ہو گا a ka سکیر یہ ایز فرمولا بھی بات میں use کریں گے تو اب ہم کیا کرتے ہیں چونکہ بات ہو یہ سکیر matrix کی تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں for square matrix of order 3 by 3 دیکھیں اس میں inverse کی بات ہوئی ہے تو agent کی بھی بات ہوئی تو آپ کو ایک فرمولا آتا ہوگا جو سکیر matrix کے حوالے سے inverse ہے وہ equal ہوتا ہے agent of a divide by mod determinant of a یہ چیز تو ہم نے پڑی ہوئی ہے جب ہم inverse نکالتے ہیں اس کا تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں یہ جو ہے یہ ادھر آکے دیوائیڈ ہو رہا ہے یہ inverse اور اس کے ساتھ آ جائے جی determinant of a is equal to ہمارے پاس agent of a یہ چیز ہمارے جو پروف کرنی ہے وہ ادھر ہے لحاظ ویسے ٹھیک آپ کر بھی سکتے مسئلہ نہیں ہے لیکن چل بہتر ہے ہم اس سائیڈ پہ لکھ لیتے ہیں تو یہ ایڈ آگیا اور یہ ساری ویلیو ادھر اگر پہلے لکھ لیتے اے اس طرح اس کے ساتھ آ جائے گا agent of a اس طرف بھی ہم نے یہاں پر پہلے جو ویلیو اے inverse آ جائے گا اور باقی اسی طرح دونوں طرف اپلائی کر دیا ہم نے اب ہم کیا کریں گے یہ چیز ویسی سیم اگر ہم ون آجائے گا جیسے میں کہتا ہوں ایک 2 ہے اور ایک 1 بی 2 ہے cancel کریں گے 1 آئے گا تو یہاں پر جو matrix کی فارم میں جب cancellation ہوتی ہے تو identity matrix آجاتا ہے آئی اس کو لکھتے ہیں اور یہ ہے اس ہی طرح ساتھ لکھ دیں گے اب آپ کو پتا ہے جو identity matrix ہے کیونکہ یہاں پر order 3 by 3 کی بات ہوئی تھی تو یہاں پر جو identity matrix order 3 by 3 کا یہ بنتا ہے 1 0 0 0 1 0 0 0 اور 1 یہ identity matrix ہے 1 1 diagonal میں 1 1 آجاتا ہے اور یہ اسی طرح ساتھ آجائے گا اچھا اب یہ value آپ اسی طرح ساتھ لکھ لیں agent of a اب دیکھیں جی اگر ہم let's suppose چونکہ اس میں یہ تو بلکہ ہمارے پاس identity matrix ہے اس کو more determinant اور نہیں لکھ سکتے ہم اس کو simple matrix ہے ایسے لکھیں گے اب چونکہ یہ دیکھیں یہ determinant کی form ہے اور یہ matrix کی form ہے ہم کیا کرتے ہے کہ اس کا determinant لے لیتے ہے پھر ہمیں دونوں طرف لینا پڑے گا اس کا determinant آ جائے گا جی اے اور ایسے اور سیم اس طرف بھی تو یہ ہمارا convert ہو جائے گا ایسے one zero 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 one zero 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 اور یہ one ہو جائے گا اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ بھی اسی form ہے اس کو multiply کر سکتے ہیں اب multiply کیسے ہوگا دیکھیں اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں بشا کیونکہ یہ چیز ہے اگر ایک ہی determine کے اندر مار کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کو الگ الگ لکھ سکتے ہیں اگر کوئی ایسے form میں ہے تو اس کو الگ لکھ سکتے ہیں یہ چیز ہم ملٹیپلا ہوگا ہر element کے ساتھ یہاں پر یہ آ جائے باقی سارے 0 ہی رہیں گے یہ اے اور اسی طرح یہاں پر 0 یہ باقی سارا 0 ہی رہے گا یہ ہمارے پاس بن گا جی اے اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ہے اس کا اگر ہم determine لیں میں نے آپ ایک چیز بتائی تھی جب بھی diagonal matrix آ جائے جس اوپر بھی element 0 ہے نیچے بھی دیگنل میں elements ہیں تو اس کا direct آپ یہ properties ہم نے پڑھی تھی تو اس کا direct ہم determine find کر سکتے ہیں وہ کیسے کہ آپ ان تینوں کو آپس ملٹی پیلی کر لیں یہ بھلکل ہم expand then وہ r1 کر r1 کر اور باقی یہ row اور یہ ختم ہو گیا یہ آپ لکھ لیں a 1 0 0 a 1 1 باقی یہ 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لکھیں بھی تو minus 0 plus 0 اب یہ آ جائے گا a اور ان کو multiply کریں گے تو یہ s minus 0 لکھنے کی ضرورت بھی diagonal matrix ہو اس کا determinant آپ لے رہے ہیں تو آپ صرف diagonal entries کو multiply کر سکتے ہیں باقی یہ چیز آپ نے sam لکھ دی نہیں ہے یہ ہمارے پاس sam ویسے ہی آجائے گا یہ چیز پروف کرنا ہے اس میں صرف یہ side ہے یہ چیز ہمیں چاہیے جائے اس کے ساتھ جو ہمارے پاس یہ a ہے یہ دوسری طرف جا کے divide ہو جائے گا یہ ایڈجائنڈ آف a یہ cube ہے اور divide by a ہو جائے اب دیکھیں یہ cancel ہو جائے اوپر سکیر رہ جائے گا تو یہ پر ایڈجائنڈ a اور یہ پر ہمارے پاس a cancel ہو جائے گا یہ ہمارے پاس سکیر رہ جائے گا اور یہ چیز ہم نے جو ہے پروف کرنی ہے اب یہ ایزا فرمولا بھی ہم use کریں گے اس کو آپ نے اچھے سی mind میں رکھنا ہے تو یہ پروف ہو گیا پار ٹویل جو ہے اس میں ایز آرڈر آف 3 by 3 ایڈجائنڈ ہے ہے اس کا 64 کے equal ہے then find یہ inverse ہم نے find کرنا اس کا دیکھیں یہاں پر جو ہے جیسے پارٹ 11 یہ تو 12 ہے اس سے پچھلا پارٹ ہے وہاں پہ ہم نے ایک given بھی تھا question کے اندر یہاں پہ ریفرنس دے دیتا ہوں کہ from part 11 ٹھیک وہاں پہ ہم نے ایک چیز given تھی کہ agent of a is equal a square یہ چیز میں نے آپ کو کہا تھا ایزا formula بھی ہم use کریں گے تو یہی چیز ہم یہاں پر use کریں گے پیپر میں دے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے from part 11 آپ direct لکھیں گے as we know آپ اس چیز کو میں دے لکھ لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ایک ہی بات ہے ایسے لکھ دیں تا بھی ٹھیک ہے یہ سائیڈ کو ادھر لکھ لیں تا بھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس agent of a آ جائے گا اب اس کی value given ہے 64 یہ 64 آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس سائیڈ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ a simple scale روڈ لیں گے تو یہ scale cancel ہو جائے گا اور 8 کا 64 کا 8 ہوتا ہے پلاس منس 7 لکھیں گے کیونکہ یہاں پر اگر ہم اس کو consider کریں تو جو بھی value آگیا ہے وہ positive آنے چاہیے اس distance بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اب ایک اور چیز بھی آپ نے part 11 میں دیکھی تھی کہ a inverse یہ given تھا بلکہ inverse equal ہوتا ہے one by a یہ part 11 میں given تھی میں again بتا رہا ہوں گی from part 11 میں یہ چیزیں given تھی مطلبہ ایزا formula ہم use کریں گے لیکن یہاں پر ہمارے پاس تو سیم ادھر بھی one by eight بن جائے گا اب یہ چیز ہے یہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں inverse کے تو یہ inverse is equal to one by eight اور یہ چیز ہم نے find کرنی ہے اور یہ ہی final آنسر بھی ہے next جو part 13 ہے if a b c are real numbers then end یہ determinant is کا equal ہے zero کے یہ چیز ہمیں given ہے اور show that یہ چیز ہم نے prove مطلب اس کو solve کریں گے اور یہ چیز یا تو یہ آج ہے دونوں میں سے کوئی ایک condition ہو سکتی ہے اگر یہ zero کے equal ہے ہم اس کو solve کرتے ہیں اور یہ conditions بنال دیکھتے ہیں اب اس میں trick یہ ہے کہ simply r2 اور r3 r1 میں add کر لیں کیونکہ یہ سارا abc وغیر ہے تو یہ جب ایک میں add ہوگا یہ آپ پس solve ہوں گے تو کچھ نہ solution نکلے گا تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں r1 میں یہ add کر لیں تو یہ پر b plus c b sam ادھر بھی آپ نے ایسی کرنا c plus a plus a plus b یہ دونوں اس میں add کر رہے ہیں plus b plus c پھر آپ a plus b l yes add plus b c اور c a is equal to 0 کر لینا ہے یہاں پر ہم کیا operation apply کر رہے ہیں کہ r1 میں r2 کو r3 کو add کی بقی یہ جو r2 اور r3 آپ ایسی لکھ لیں اب اگر ہم ان کو solve کریں تو دیکھیں یہ 2a 2b اور 2c بن رہا ہے sam ادھر بھی 2a 2b 2c بن رہا ہے اور اس میں بھی 2a 2b اور c بن جائے گا تو یہاں پر ایک step اور ہم کر لیتے 2a plus 2b plus 2c اس میں اب r1 میں سے یہ value ہم کامل لے سکتے ہیں اگر اس میں سے یہ کامل لے لیں تو یہاں پر آ جائے گا 2a plus 2b plus 2c یہ کامل آ گیا باقی ان کی جگہ پر آ جائے گا 1 1 اور 1 باقی r2 اور r3 آ ویسے ہی لکھنے سے ہیں اب آپ کو بتا جب 1 1 آ جائے تو کوئی سے 2 1 ہم 0 بنا لیتے ہیں ان دونوں کو 0 بنانے کیلئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا c1 کو روک آپ اپلائی کر سکتے ہیں بلکہ اس میں ایک column اپلائی کو تب جا کہ یہ 0 ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو فکس کر لیتے 1 c plus a اور a plus b اس کو نا ہم کہتے ہیں جی کہ c2 میں سے c1 کو minus کر لیتے ہیں تو یہ چیز بھی سہم آئے کہ 2 a plus 2 b plus 2 c اور operation جو بھی ہم یہاں پر use کر رہے ہیں وہ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ میں نے اوپر لکھ لیا c2 minus c1 کریں یہ 1 minus 1 کریں یہ ہو جائے گا 0 اور اس میں سے یہ minus کریں تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں a plus b اور یہ دونوں جا کے minus ہو جائیں گے minus c اور minus a اور اس میں b b plus c لکھیں اور یہ minus a minus b minus a اور اس میں سے b c plus a میں یہ minus کر لیتے ہیں minus a minus b ہو جائے گا is equal to 0 کر لینا ہے اب ان کو سمپل کریں اس میں کچھ چیزیں cancel ہو رہی ہیں دیکھیں یہ اسی طرح آگیا یہ first row تو بالکل سہم ہے اور یہ بھی سہم ہے اب دیکھیں اس میں یہ cancel ہو گیا b minus c اس میں یہ cancel ہو کہ b minus a اس میں یہ بھی cancel ہو گیا c minus a اس میں یہ cancel c minus b یہ چیز ہمارے پاس آگیا ہے اب ہم r1 پہ اس کو expand کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ expand by r1 تو یہ 2a اچھا یہاں پر ایک equal کا sign نہیں آگا یہ بھی یاد رکھیں جب کسی بھی جب امثال کریں درمیان میں آپ کو شروع بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ لکھ لیں گے 2a plus 2b plus 2c اب دیکھیں یہ 1 لکھا آپ نے اور یہ جس رو جس کالا میں اس کو چھوڑ کے باقی آپ لکھ لیں گے تو یہ چار ہوں بن رہے ہیں ہمارے پاس تو یہ آجاتا ب مائنس c c مائنس a اور b مائنس a اور c مائنس b باقی آگے 0 ہے منس 0 plus 0 کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلیں لکھیں دیتے ہیں منس 0 plus 0 is equal to 0 اب اس کو solve کرتے ہیں تو یہ 2a plus 2b plus 2c سمجھ لیں یہ 1 سے ملٹیپلائی ہو کے آگے اب ان کو راس ملٹیپلائی کر لیں تو یہ جب اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو b مائنس c اور اس کے ساتھ c مائنس b پھر مائنس کسائن اور یہ c مائنس a اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا b مائنس a کے ساتھ اور یہ 0 لکھ رہے ہیں کہ ضرورت مائنس equal 0 کر لیں اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں یہ باقی 2a 2b اور 2c سم آگیا ان کو ملٹیپلائی کریں ب اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اس کے ساتھ بھی یہ b c آئے گا پھر مائنس b سکیر اور پھر مائنس c سکیر مائنس مائنس پلس b c کیونکہ مائنس اس لئے ان دونوں کو بریکٹ میں ملٹیپلائی کریں c اس کے ساتھ بھی b c مائنس اس کے بعد a c پھر مائنس a b مائنس مائنس پلس a کا سکیر بن جائے گا is equal to 0 مزید ان کو solve کریں 2a plus 2b plus 2c آئے گا اور اس میں دیکھا جائے تو یہ تو ہمارے پاس ہو گیا cancel باقی رہ گیا یہ بلکہ cancel نہیں ہو رہا کیونکہ یہ دونوں plus ہیں ٹھیک ہے یہ b c اور b c یہ cancel نہیں ہو گئے کیونکہ دونوں اس کے ساتھ بھی plus ہے یہ ایسی لکھیں minus b اور minus c plus b c آگے وہ minus apply کر دیں minus b c plus a c اور plus a b minus a کا scare ہو جائے گا اور اس کو bracket close کر لیں اب یہ ہے کہ یہ دونوں cancel ہو سکتے ہیں یہ اور یہ cancel ہو سکتے ہیں اب next دیکھا جائے تو یہ minus a scare ہے minus b scare minus c scare ان کا minus ہم کامل لے لیتے ہیں اگر اس میں سے minus کامل لے لیں تو یہ minus ان کا میں یہاں پر start میں لکھ لیتا ہوں اور پہلے ہم لکھ لیتے ہیں یہ plus ہو جائے گا a square اور یہ plus b square پھر c square ان کا ہم نے minus کامل لیا اور پھر a b یہ جو plus میں یہ minus ہو جائے گا ہم نے minus کامل لیا minus کامل لے لیں اور ان کے ساتھ اپلائی کر دیں تو یہ فرمولا بن سکتا ہے ان میں آپ 2 کامل لے لیں تو یہ minus 2 a plus b plus c آ جائے گا اور a square plus b square plus c square باقی سارا آپ نے same ہی لکھ دینا ہے is equal to zero اب یہ جو 2 ہے یہ آپ نے یہاں پہ apply کر دیں سب کے ساتھ تو یہاں پہ رہ جائے گا minus a plus b plus c اور یہ جب 2 سب کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہاں پر ہم لکھ لیتے 2 a square plus 2 b square plus 2 c square minus 2 a b minus 2 b c minus 2 a c is equal to 0 اب آپ کیا کریں کہ یہاں پر فرمولہ 1 اگر a square b square minus 2 a b لیکن اس کو نہ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اس کو mu لکھ لیتے دیکھیں 2 a square سکتے a square plus a square سہم اس کو b square plus b square اور c square باقی یہ تین بن رہا ہے اب فرمولہ کون سا بن رہا ہے دیکھیں یہ minus اسی طرح اب یہاں پر فرمولہ ایک a square آپ pick کریں ٹھیک ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں a square یہاں سے b square اور a b یہ minus a b آ جائے گا یہ ایک فرمولہ بن رہا ہے پھر آپ plus لکھ لیں اب next b c square اور کیونکہ c ہے تو یہاں پر plus c square minus 2 a c اور یہ close کرتے ہیں bracket is equal to zero اب یہ minus a plus b plus c یہ دیکھیں یہ آپ کو close کیا جائے تو a minus b whole square کا فرمولہ ہے پھر plus b minus c whole square اور a minus c whole square is equal to zero اب دیکھا جائے تو یہ term یہ والی اور یہ term یہ دونوں zero کے equal ہے کیونکہ ہم نے جو prove کرنا ہے وہ اس سے related ہے so اس کو بھی zero کے equal کر دیتے ہیں اور اس کو بھی zero کے equal لکھتے ہیں ہے یہ minus a plus b plus c is equal to zero اور یہ پر ہم جائے a minus b plus c is equal to zero یہ چیز ہم نے جو ہے نا required تھی ایک چیز تو یہ آگئے اب دوسرا دیکھا جائے یہ x کا square اور ان تینوں کا sum ہے وہ equal ہے zero کے دیکھیں جب ان تینوں کو add کیا جائے تو zero equal ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی zero ہے اور یہ بھی zero plus zero plus zero تو zero یہ آئے گا so اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ a minus b whole square is equal to zero کے ہے تب بھی تو ان تینوں کے مدد سے answer zero آرہ ہے so یہ چیز بھی b minus c whole square یہ zero ہے اور یہ a minus c whole square یہ ہم نے zero کیا کیا کیونکہ جب zero zero لکھیں گے تب ہی تو zero آئے گا اور اس میں جب ہم دیکھیں scale ختم کر لیں دونوں طرف scale root لیں تو یہ scale ختم ہو جائے a minus b zero zero scale کے root zero یہ آئے گا سیم یہاں پر b minus c is equal to zero اور a minus c is equal to zero اور اس کے carding یہ minus b در آکے plus b اور یہ آجائے گا b is equal to c اور a is equal to c یہاں پر دیکھا جائے تو a b کے equal ہے a is equal b کے اور b آگے c کے equal ہے مطلب c بھی ان کے ساتھ ہی پھر equal میں آجاتا ہے بس یہی چیز ہم نے next prove بھی کرنی تھی یہ دو چیزیں ہمیں required تھی جو ہم نے proof کر دی ہے اور finally یہاں بار آپ کی یہ جو exercise ہے یہ complete ہو جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ لوگ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے باقی پڑھاتے ہوئے کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں باقی اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ